اِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اگر تم ایمان لہتے ہو اللہ پر اور جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَ الْجَمْعَانِ فیصلے کے دن جس دن دو لشکر آپس میں لڑے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جو بھی مالِ غنیمت اکٹھا ہوگا اس کی ڈیویشن اس طرح ہوگی کہ اس میں سے وَن فِفتھ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے لئے ہوگا حصہ اور جو باقی حصے ہیں فور بائی فائف یہ جو حصے ہیں باقی چوتھے حصے باقی چار حصے یہ مجاہدین جو خاص طور پر لڑنے والے ہیں ان میں تقسیم ہو جائے گا لیکن اس کو تقسیم کیسے کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تقسیم فرمائیں گے کچھ ڈیویشن اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بتا دیئے گھڑ سواروں کے لئے کیا تقسیم ہے وہ الگ ہے اسی طرح سے چلنے والوں کے لئے تقسیم جو پیدل لڑائی کرتے ہیں ان کی الگ تقسیم ہے اسی طرح سے جو خواتین شریک ہوتی ہیں لڑائی میں مرہم پٹی کرنے کے لئے اس وقت جب تم وادی کے قریبی کنارے پر تھے اور وہ کافر دوسرے کنارے پر تھے اور کافلہ تم سے نیچے تھا اگر تم نے آپس میں کوئی وعدہ کیا ہوتا تو تم ضرور اختلاف کرتے اس سے اپنے وعدے میں لیکن اللہ تعالیٰ پورا کرے گا اس کام کو جو ہو کے رہنا تھا تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا چونکہ آپ کو پتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ لڑنے کے لئے نہیں آئے تھے مسلمانوں کا اصل مقصد اور اوبجیکٹیو لڑنا نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لڑائی پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوتی یعنی دو لشکروں نے آپس میں ایک ٹائم مقرر کیا ہوتا ہم فلان دن لڑیں گے جس طرح عام طور پر جنگیں ہوتی ہیں جنگ کے لئے تو اگر ایسا ہوتا ماملہ تو پھر کبھی بھی تم لڑتے نہ آپس میں کیونکہ ظاہر ہے مسلمان تیار نہیں تھے لڑائیوں کے لئے اور کافر بھی ظاہر ہے وہ اصل میں اپنے کافلے کو بچانے کے لئے آئے تھے ان کا اصل مقصد شروع میں وہ لڑائی نہیں تھا تو اللہ کہتے ہیں اگر یہ پہلے سے کوئی لڑائی ہوتی مقرر ہوتی تو تم لوگ آپس میں نہ لڑتے لیکن یہ اللہ نے ایک فیصلہ کیا اور تمہیں لڑوا دیا کیوں لڑتایا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَمْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيِّ عَمْ بَيِّنَةٍ تاکہ جو زندہ رہنے والا ہے جو ہلاک ہونے والا ہے وہ ہلاک ہو دلیل پر اور جو زندہ رہنے والا ہے وہ دلیل پر زندہ رہے وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِعُونَ عَلِيمٍ اور اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کا فیصلہ کرنا چاہتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے لڑوایا اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا جب اس اللہ تعالیٰ نے آپ کے خواب میں ان کافروں کو تھوڑا دکھایا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَخَشِلْتُمْ وَلَتَنَاسَعْتُمْ خِلْ أَمْرِ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دیتا آپ مسلمانوں کو زیادہ دکھا دیتا کافروں کی تعداد تو آپ جھگڑا شروع کر دیتے آپس میں اور تم کمزوری دکھاتے وَلَاكِنَّ اللَّهَ سَلَّمْ لَكِنْ اللَّهُ تَعْلَىٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا اِنَّهُ عَلِيمٌ بِتَاتِ الصُّدُورِ بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کو تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی تعداد کم دکھائی جب مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ کافر تو بہت تھوڑے سے ہیں وہ ہماری تعداد سے کم ہیں تو مسلمان بھی کہتے چلو کوئی بات نہیں ہم بھی ان کا مقابلہ کریں گے اگر لڑائی ہوئی تو کوئی بات نہیں ہم لڑ لیں گے اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو اصل تعداد دکھا دیتا کیونکہ کافر تو بہت تعداد تھی ان کی مسلمانوں سے زیادہ اگر اصل تعداد دکھا دیتا تو مسلمانوں نے کہنا تھا کہ ہم نے تو تیاری نہیں کی ہوئے ہم کیسے لڑا سکتے ہیں ہم واپس جا لیں وَإِذْ يُلِيكُمُوْهُمْ اِذِلْتَقَيْتُمْ فِي آئِيُنِكُمْ قَلِيرًا وَيُقَلِّلِكُمْ فِي آئِيُنِهِمْ اور جب اس اللہ تعالیٰ نے تمہاری نظر میں کافروں کو کم کر کے دکھایا اور تمہیں کافروں کی نظر میں کم کر کے دکھایا لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کرے جو تھا ہونے والا تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مسلمانوں کی آنکھوں میں کافروں کو کم کر دیا اسی طریقے سے کافروں کی آنکھوں بھی مسلمان تھوڑے سے نظر آئے مسلمان ویسے بھی کم تھے اور کیوں تھا کیونکہ اس سے دونوں لشکر جو ہے لڑنے کے لئے تیار ہو گئے اگر مثال کے طور پہ کافروں کو پتا چل جاتا مسلمان بہت زیادہ ہیں تو کافر بھی واپس چلا جاتے کافر کہتے ہیں جی ہمارا جو کافلہ ہے وہ تو بچ کے کیونکہ کافلے نے میں نے آپ کو بتایا نا کہ کافلے نے اپنا رستہ بدل دیا تو کافلے نے اپنا رستہ بدل دیا تو انہوں نے کہنا تھا کہ ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ طرح بڑا لشکر ہم کیسے لڑیں گے لیکن جب ان کو احساس ہوا کہ یہ تو تھوڑے سے ہیں اور مسلمان کو بھی احساس ہوا اے تھوڑے سے ہیں تو انہوں نے کہا کیوں نہ معاملہ ختم لڑائی ہوتی تو لڑائی ہوتی نہیں کوئی مرض نہیں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجِعُوا الْأُمُورِ اور اللَّهِ کی طرف لٹائے جاتے ہیں تمام امور یَا أَيُّهَا الَّنِينَ آمَنُوا اے ایمان والو اِذَا لَقِیْتُم فِئَةً جب بھی تم کسی گروہ کا مقابلہ کرو فَاسْبُتُو تُم ثابت قدم رہو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرو اس میں تاکہ تم کامیاب ہو جو وَأَطِعُوا اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور نہ تم آپس میں جھگڑو فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ مُصْبِرُوا ہوگا کیا تم کمزور پڑ جاؤ گے تمہاری ہوا جو ہے وہ اکھڑ جائے گی پسبرو اور تم ثابت قدم رکھو یعنی آپس میں لڑائی نہ کرو آپس میں جھگڑا نہ کرو آپس میں مخالفت نہ کرو خاص طور پر لڑائی کے وقت لڑائی کے وقت آپس میں مخالفت نہیں کرنی لڑائی کے وقت تم نے یہ کہو وہاں پہ کوئی اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ اگر وہاں پہ لڑائی ہو جائے جہاں پہ دشمن آگے کھڑا ہے یا کوئی اختلاف ہو جائے تو آبیسٹی آپ کو بتا ہے کہ انسان کیا پڑتا ہے نہ صرف لشکر کمزور پڑ جائے گا بلکہ مسلمانوں کی ثابت قدمی ختم ہو جائے گی سبر کرو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں جو اپنے گھروں سے نکلے غرور کرتے ہوئے اور ریاہ کاری کرتے ہوئے اب اللہ تعالیٰ کافروں کی بات کر رہے ہیں جب کافر اپنے لشکر لے کے گھر سے نکلے تو بڑے فخر سے اور بڑے یعنی شان و شوقت سے نکلے وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيرِ اللَّهِ اور وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَدُونَ محیط اور اللہ تعالیٰ جو وہ عمل کرتے ہیں اس کو گھیرنے والے ہیں تو کافروں نے ظاہر ہے انہوں نے کہا جی ہم بڑی شان و شوقت سے جا رہے ہیں ہم مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم اپنے کافلے کو بچانے جا رہے ہیں تو مسلمانوں کو آج ہم ان کو اپنا کافلہ نہیں ہونے دیں گے لینے دیں گے وَإِذْزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اور جب شیطان نے ان کے برے آمال ان کے لئے مزین کر دیئے خوبصورت بنا دیئے وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارُ لَكُمْ اور شیطان نے ان کو کہا آج کے دن لوگ تم پر غلبانی ہی پا سکیں گے اور میں تمہاری مدد کرنے والا اور حمایتی ہوں فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَسْغَ عَلَى عَقِبَي جب دونوں لشکر آپس میں عاملے سامنے ہوئے تو وہ اپنے ایڑیوں کے بل لوٹ پڑا وَقَالَ إِنِّي بَرِئُمْ مِنْكُمْ اور اس نے کہا کہ میں تم سے بری ہوں میرا تمہاری ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے إِنِّي أَرَاءَ مَا لَا تَرَوْنَا إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور مجھے اللہ سے ڈر آتا ہے واللہ شدید العقاب اللہ تعالی بہت سخت سزا دینے والے ہیں تو جنگ بدر کے موقع پہ شیطان جو ہے وہ ایک سردار کی صورت میں کافروں کے پاس آیا اور ان کو بڑا انکریج کیا کہ لڑو لڑو کوئی بات نہیں آج مومنوں کا کام تمام کر دو رمضان المبارک کا تھا بلکہ ایک بھائی نے یہاں پہ سوال بھی کیا کہ رمضان المبارک میں تو شیطان بند ہوتے وہ کیسے کھل گیا تھا اس وقت ابلیس تو علماء نے بات میں میں نے تھوڑی سی تحقیق کی تو جا کے پتا چلا کہ جو شیطان جو ابلیس ہے خاص طور پر اس کو نہیں بند کیا جاتا تو ابلیس چکے بہت بڑا کارندہ ہے سب سے بڑا شیطان وہی ہے تو بارال یہ رمضان کا موقع تھا اور جہاد کا موقع تھا تو یہ بقاعدہ ایک انسانی شکل میں سردار کی شکل میں آیا اور اس نے انکریج کیا کافروں کو کہ آج تمہیں غلبہ ہوگا تمہاری مدد میں تمہارے ساتھ ہو میرا لشکر تمہارے ساتھ ہے میرا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے اس طرح نہ کر کے اس کو انکریج کیا لیکن جب دیکھا اس نے شیطان نے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کی لشکر آسمان سے اتر رہے ہیں فرشتے نازل ہو رہے ہیں تو فوراں کیا کیا اس نے پلٹ پڑا اور اس نے کہا کہ میرا تمہارا کوئی ساتھ تعلق نہیں ہے اور بھاگ گیا وہاں سے اور اس نے کہا کہ مجھے وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے ان کو چھوڑ کے بھاگ گیا وہاں سے جب کہتے تھے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرز تھا ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال لیا اور جو کوئی اللہ پہ توقل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والے ہیں اب منافقین نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو اتنے بڑے لشکر کے ساتھ سامنا کرنا پڑا ہے تو منافقین نے کہا یہ کیا کرنے لگیں یہ لڑنے لگیں ان کے ساتھ اس حالت میں یہ تو بے وقوف ہیں یہ تو ان کے دین ان کو کیسے دھوکے میں ڈال دی ہے اپنے دین کے پیچھے اب اپنے آپ کو مرمانے لگیں اور کاش آپ دیکھیں اس وقت جب کافروں کی فرشتے جاننے قبض کر رہے ہوں گے ان کو مار رہے ہوں گے جب ان کی موت کا وقت ہوگا تو وہ ان کے چہروں پر مار رہے ہوں گے اور ان کے پیٹھوں پر ان کو مار رہے ہوں گے اور ساتھ ست یہ کہہ رہے ہوں گے جہنم کا جلنے کا عذاب چکھو ذارک بما قدمت ایدیکم یہ اس وجہ سے جو تم نے آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا یعنی جو تم نے اپنے عامال کیے اور آگے بھیجے یہ اس وجہ سے تمہاری سزا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامِ لِلْعَبِيدِ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنے والے قَدَعْ بِآلِ فِرْعَوْنَ ان کا حال فیرون کی قوم جیسا ہے وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور وہ قومیں جو پہلے سے گزر چکی قَفَرُوا بِآیَاتِ اللَّهِ فَأَخَدَ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا اِنَّ اللَّهَ قَبْلِيٌ شَدِدُ الْعِقَابِ اللَّهَ تعالیٰ بہت قوت والے اور سخت سزا دینے والے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُمُ غَيِّرًا نِعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلَاقُمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں بدلنے والا کوئی نعمت جو اس نے کسی قوم پر نعمت کی ہو یہاں تک کہ وہ قوم اس کو بدل دیں جو ان کے دلوں میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر کوئی نعمت کرتے ہیں تو اللہ اس نعمت کو واپس نہیں لیتے یہاں تک کہ وہ قوم جو ہے اس کا اپنا کردار نہ بدل جائے یا ان کے دل نہ بدل جائے یا پھر وہ ناشکری کی طرف نہ آ جائیں وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيٌ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں قَدَعْ بِآلِ فِرْعُونَ ان کا حال فیرون کی قوم جیسا ہے وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ان قوموں جیسا ہے جو ان سے پہلے گزری قومِ عاد اور قومِ سَبُو جن کو اللہ نے حلاق کر دیا قَدَّبُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ فَأَحْلَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعُونَ ان قوموں نے اور فیرون نے کیا کیا اللہ کی آیات کا انکار کیا تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو حلاق کر دیا اور ہم نے غرق کر دیا فیرون کی قوم کو وَكُلُّنْ كَانُوا ظَالِمِينَ اور وہ سب کے سب ظالم تھے اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللہ کے ہاں بدترین مخلوق کونسی ہے جو کافر ہیں فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وہ لوگ وہ کافر جن کے ساتھ جب بھی آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے تو ہمیشہ وہ اپنے وعدے کو توڑ دیتے ہیں اور وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں فَإِنَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدَّقْرُونَ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنگ کے دوران ایسے لوگ آپ کو مل جائیں کافروں کی صفوں میں دشمنوں کی صفوں میں جنہیں اپنے وعدے توڑے میں ہیں تو پھر آپ ان کو ایسی مار ماریں جنگ کے دوران ان کے اوپر ایسی ضرب لگائیں کہ وہ جو ان کے بعد والے لوگ ہیں ان کے لئے وہ عبرت بن جائیں وَإِمَّا تَخَفَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً اگر آپ کو ڈر ہو کسی قوم سے کہ وہ آپ کے ساتھ خیانت کرے گی آپ نے ان سے کوئی معاہدہ کیا ہوئے لیکن وہ آپ کو ڈر ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھیں اسلام کتنا صاف گو اور کتنا عدل اور انصاف پر مبنی دین ہے اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے کہ ہم لڑیں گے نہیں اور آپ کو ڈر ہے کہ ان کی حرکتوں سے اور ان کے پاسٹ ایکسپیرینس سے آپ کو پتا ہے کہ یہ قوم جو ہے اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تو آپ نے ان کے اوپر ان کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کرنے یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ چلو کوئی بات نہیں ہم بھی ان کے ساتھ کچھ نہیں اگر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو آپ ان کے ساتھ معاہدہ رکھیں آپ کہیں ہم آپ کے ساتھ معاہدہ نہیں کر سکتے ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے آپ نے خیانت نہیں کرنی جو مرضی حالت ہو جائے جیسے مرضی ہیں اگر معاہدہ ہوا یا تو معاہدے کو ختم کر دیں یا پھر معاہدے کو پورا کریں یہ کافر کہیں یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی پکڑ سے نکل سکتے ہیں وہ ابھی وہ کبھی بھی آجز نہیں کر سکتے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں تیاری کرو جتنی تم تیاری کر سکتے ہو کس چیز سے قوت قوت تیار کرو اپنی ملٹری پاور اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو تم روب ڈالوگے اس کے ذریعے اللہ کے دشمنوں کے دلوں میں اور اپنے دشمنوں کے دلوں میں بھی تم روب ڈالوگے اور ایسے دشمنوں کو جو ان کے علاوہ ہیں لَا تَعْلَمُونَهُمْ تم ان کو نہیں جانتے لیکن اللہ کو ان دشمنوں کا پتا ہے کئی دشمن چھپے ہوتے ہیں تو جب تم اپنی ملٹری پاور ان کو ایکسپریس کرو گے اس کو دکھاؤ گے تو کیا ہوگا اللہ کے دشمن ان کے دل دریں گے تمہارے دشمنوں کے بھی دل دریں گے اور اسی طریقے سے ایسے دشمن جو چھپے ہوئے ہیں جن کا بھی تمہیں نہیں پتا اللہ کو پتا ہے ان کے بھی دل در جائیں گے ان کے دلوں میں روب آ جائے گا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَائِن فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اور جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا وَإِن جَنَحُوا لِسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اگر وہ سلح کے لیے اپنے دامن کو جھکا دیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے لیے سلح کے لیے دامن کو جھکا دیجئے اور اللہ میں توقل کیجئے اِنَّهُ وَسَنِيُ الْعَلِيمُ وَسُنْنے والا جاننے والا ہے وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ اگر وہ ارادہ کریں کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں گے یعنی اگر کوئی بندہ سلح کرنا چاہتا ہے آپ اس کی سلح کو قبول کرنا آپ پر فرض ہے چاہے وہ جیسے بھی ہیں ہاں اگر آپ کو اعتماد نہیں آپ سلح کریں نا سیدھی سی بات ہے لیکن یعنی سواری اگر آپ کو معایدہ نہیں کر سکتے تو آپ ان کو معایدے کو توڑ دیں ہم آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے لیکن اب آپ نے معایدہ کر لیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پورا کرنا ہے اور اگر وہ دھوکہ دیتے ہیں کسی بھی لیول پر کسی بھی پوائنٹ پر آکے فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ تو پھر اللہ آپ کے لئے کافی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وہی اللہ وہی ذات ہے جس نے تعیید کی آپ کی اپنی مدد کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور اس نے ان کے مومنوں کے دلوں میں محبت ڈال دی لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قائنات میں جو کچھ ہے اگر آپ وہ سب کا سب خرچ کر دیں آپ ان مسلمانوں کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے یہ اللہ ہے جس نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی تو اس سے پتا چلا پیسے سے محبت نہیں ڈالی جا سکتی یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے اللہ کی نوازش ہوتی کیونکہ دل اللہ کے ہاتھ میں اگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل میں محبت ڈالی تو یہ اللہ کی طرف سے ایک انعیت اور ایک رحمت ہے اِنَّهُ عَزِيزُ الْحَكِينَ بے شک وہ بہت غالب اور حکمت والا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کافی ہیں اور وہ مومنین جنہوں نے آپ کی پیروی کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جہاد اور لڑائی کے لئے انکرج کریں اِنَّكُمْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَئِن اگر تم میں سے ہوں بیس سبر کرنے والے تو وہ دو سو کے اوپر غالب آ سکتے ہیں اگر تم میں سے ہوں ایک سو سبر کرنے والے تو وہ ایک ہزار پر غالب آ سکتے ہیں ایک ہزار کافروں پر کیوں غالب آ سکتے ہیں کیونکہ وہ ان کو دین کی سمجھ نہیں ہے حقیقت کی سمجھ نہیں ہے وہ ڈرتے ہیں اللہ سے یعنی ان کو وہ ڈرتے ہیں ان کو ڈر ہے خوف ہے کیونکہ اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے اَلْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے آپ پر نرمی کر دی وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ بَعْفَ اور اللہ کو بتا ہے کہ آپ کے درمیان آپ کے ماں بین کمزور لوگ بھی موجود ہیں فَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا بِعْدَائِن پس اگر تم میں ایک سو سبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دو سو کے اوپر غالب آ جائیں گے وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُوا أَلْفَئِنِ بِإِذْنِ اللَّهِ اور اگر تم میں سے ایک ہزار ہوں گے اللہ نے منشن نہیں کیا سبر کرنے والے لیکن مراد وہ یہ سبر کرنے والے تو وہ کس پر غالب آ جائیں گے دو ہزار کے اوپر وَاللَّهُمْ عَصَّابِنِينَ اللہ تعالی صبر کرنے والے میں سے اب ان آیات کا مطلب کیا ان آیات کا مطلب کیا سمپل سی بات ہے مسلمانوں کو لڑائی کا حکم ہے اب مسلمان ہمیشہ سے ہمیشہ سے کیا رہے ہیں کمزور رہے ہیں اب کونسی ایسی ریشیو ہے جس پر مسلمانوں پر لڑائی کرنا فرض ہے اور کونسی ایسی ریشیو ہے جس سے اگر کافر بڑ جائیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں لڑائی کو ایوائیڈ کرنا چاہیے جیسے کہ مسلمان ظاہر ہے جنگ بدر میں تھے بہت تھوڑے تھے اور کافر بہت زیادہ تھے تو لڑائی کو بچنا چاہیے اللہ کہتے تھے شروع شروع میں حکم یہ تھا کہ اگر ایک مسلمان ہے اس کے اگینس دس لوگ ہیں تو اس کو لڑنا ہے ایک بندہ ہے ایک مسلمان ہے اور اس کے اگینس دس کافر ہیں تو اس کو لڑنا اس پر لازم ہے کیونکہ اگر آپ اس کی ریشیو نکالیں سو یعنی ایک بندہ اگر سو ہے تو ہزار سے لڑنا ہے اور اسی طریقے سے اگر سوری اگر بیس ہے تو دو سو سے لڑنا ہے اور اگر سو ہے تو ہزار سے لڑنا ہے تو یہ ون ٹین کی ریشیو بندی اور اسی طریقے سے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے اس کو تھوڑا سا کم کر دیا ہے کیونکہ ظاہر ہے مسلمانوں کے ایمان ابھی کمزور تھے کچھ ایمان تو بڑے مضبوط تھے تو اللہ نے کہہ دیا کہ اب کیا ہے کہ اب ایک ہو اور اس کے خلاف دو ہو پھر بھی آپ نے لڑنا ہے تو کم کر دیا اس کو نا تاکہ مسلمان جو ہے وہ اگر ان کے اندر ایمان اگر کمزور ہے کچھ کئی لوگ ہوتے ہیں جن کے ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا تو ظاہر ہے وہ یہ ان کے لئے مشکل نہ ہو مَا کَانَ لِنَّبِي مَا کَانَ لِنَّبِي یعنی ہمیشہ کافر زیادہ ہوں گے مسلمان بھاگ نہیں سکتا اس کو سبر کرتے ہوئے لڑنا ہے یہ اللہ کی طرف سے اس کے لئے حکم ہے مَا کَانَ لِنَّبِي اَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَ حَتَّى يُذْخِنَ فِي الْأَرْضِ نبی کے لئے جائز نہیں مناسب نہیں ہے کہ وہ قیدی بنائے یہاں تک کہ اس نے خوب زمین میں خون ریزی کی ہو تُو ریدون عارض الدنیا تم دنیا کا مال چاہتے ہو وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ اللہ تعالی آخرت چاہتے ہیں وَاللَّهُ عَزِيزُ وَالْحَكِيمُ اللہ تعالی بہت غالب اور حکمت والے ہیں ہوا یہ کہ جنگِ بدر جنگِ بدر جب کنکلیود ہوئی تو ظاہر ہے کئی مسلمانوں کے ہاتھوں میں قیدی آکے کافروں کے جب قیدی آئے تو اب مشورہ ہوا کہ اب ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے تو تفصیل موجود ہے احادیث میں بھی اور سیرت کی کتابوں میں تو اللہ کے رسول نے مشورہ مطلب کیا تو حضرتِ عبو وَقَر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح سے کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول ہم ایسا کرتے ہیں ہم ان کو معاف کر دیتے ہیں ان سے کوئی فدیہ ویرہ لے دیتے ہیں کیونکہ ابھی ظاہر ہے ہمارے بھائی ہیں یہ کل کو ہو سکتا ہے مسلمان بھی ہو جائیں دوسری بات ہے ہمیں مال کی بھی ضرورت ہے ان سے فائدہ کوئی فدیہ ویرہ لے لیتے ہیں اچھا جو دوسری رائے حضرتِ عمر بن خطاب سے رائے لی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میری رائے حضرتِ عبو وَقَر کی رائے سے فرق ہے اور میری رائے یہ ہے کہ ہم ان کو قتل کر دینا چاہیے اور آپ ایسا کریں کہ ہمیں میرے حبالے میرے رشتہ دار دیں حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے میں عقیل کو دیں ان کے حوالے کریں حضرتِ عقیل کو اور اسی طریقے سے ہر بندہ اس کے رشتہ دار اس کے حوالے کریں اور وہ خود اپنے رشتہ داروں کی گردنے اڑائیں یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے جو ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کی اور جس طریقے سے انہوں نے پاس میں ان کا ہمیشہ ہمارے ساتھ ایکسپیرینس رہا ہو جس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کو اور اسلام کے خلاف جو انہوں نے سازشیں کی ان کافروں نے یہ ڈیزرب نہیں کرتے کہ ان کو ہم ماف کریں اچھا ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بات کو پریفر کیا اور آپ نے ان کی طرف جھکاؤ کیا اب ہوا یہ کہ اگلے دن قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے کس رائے کو پسند کیا حضرت عمر بن خطاب کی رائے کو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فیصلہ کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دے دیا تھا مالِ غنیمت آپ کے لئے حلال کر دیا تھا اس لیے کیونکہ پہلی امتوں پر مالِ غنیمت حلال نہیں تھا پہلی امت کے جو مجاہدین تھے جب نبیوں کے ساتھ جہاد کرتے تھے تو مالِ غنیمت وہ کٹھا کرتے تھے آگ آتی تھی اور اس کو خوا جاتی تھی جلا دیتے تھے سب کچھ ان میں سے ایک دھاگہ بھی نہیں لے سکتے تھے صحیح حدیث موجود ہیں اس بارے میں لیکن اس امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا خاص طور پر اس امت کے اوپر احسان ہے کہ مالِ غنیمت ان کے لئے حلال ہے جیسے جس کی ڈیویجن پہلے بھی پتا چل چکے آپ کو اب ہوا یہ کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت عبو بکر صدیق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقاعدہ رونا شروع ہو گئے اور حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں مجھے بھی بتائیے تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ روں اور اگر مجھے رونا نہ ہے تو کم از کم میں رونے والی شکل بنا دوں تو اللہ کے رسول نے ان کو بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند کی ہے اور اللہ نے بڑے سخت الفاظ کہے اب نے فرمایا اگر یہ چیز پہلے سے اللہ نے لکھ نہ دی ہوتی اور اللہ نے پہلے ہی اس کی اجازت نہ دے دی ہوتی تو تمہیں پکڑ لیتا بہت بڑا عذاب بس اب کھاؤ جو تم نے مالی غنیمت پایا ہے حلالا طیبہ پاکی سے ہے اور حلال ہے وَتَّقُ اللَّهَ وَاللَّهَ سِدْرَ جَوْ اِنَّ اللَّهَ غَفُرُ وَرْرَحِيمُ بے شکل اللہ تعالی بخشنے والے رحم کرنے والے یا ایوہاں نبی و اے نبی قُلِّ مَن فِي اَيْدِيكُم مِنَ الْأَسْرَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قیدیوں سے ایک اہدی جیئے اِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِنْكُم خَيْرًا یُؤْتِكُم خَيْرًا مِمَّا اُخِدَ مِنْكُم وَيَغْفِرْ لَكُم اگر اللہ تعالی نے تمہارے دلوں میں جو اچھا ہی ہے اس کو پایا تو وہ تمہیں بہت بہتر دے گا اس سے جو تم سے ابھی لیا گیا ہے اس لڑائی کے دوران جو تم نے کھویا ہے اس سے تمہیں بہت بہتر مل سکتا ہے اگر تم اللہ تعالی سے مافی مانگ لو اور اللہ تعالی تمہیں بخش دے گا واللہ غفور ورحیم اللہ تعالی بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں وَإِنْ يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُ اللَّهَ مِنْكَمْ لیکن اگر وہ ارادہ کرنے خیانت کرنے کا تو وہ اللہ تعالی سے پہلے ہی خیانت کر چکے ہیں فَأَمْكَرَ مِنْهُمْ بس اللہ نے ان کو سزا کیا دی ہے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ان کے اوپر غلب آتا کر دیا وَاللَّهُ عَلِيمُ الْحَكِيمُ اللہ تعالی علم والے اور حکمت والے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وَحاجَرُوا وَجَاہَدُوا جنہوں نے حجرت کی اور جہاد کی ابھی اموالِہِمْ وَانْفُسِمْ فِي سبی اللہ اپنے جانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کے راہ میں وَالَّذِينَ آَوَ وَنَصَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی یعنی پہلے اللہ نے محاجرین کی بات کی اب انصار کی بات کی انصار وہ تھے جنہوں نے ان کو محاجرین کی مدد کی ان کو ٹھکانہ دیا مدینہ میں اُلَائِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ اللہ کہتے ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں یہاں پہ اللہ تعالی الولا والبراہ کا جو عقیدہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں وَالَّلِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يُحَاجِرُوا وہ لوگ جو ایمان تو لے کے آئے لیکن انہوں نے حجرت نہیں کی مَا لَكُمْ مِنْ وَلَایَتِهِمْ مِنْ شَيْبِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے مسلمانوں آپ پر ان کی کوئی ولایت نہیں ہے کوئی دوستی نہیں ہے کوئی پروٹیکشن نہیں ہے آپ کے اوپر لزمہ ہے کہ آپ ان کو پروٹیکٹ کریں جنہوں نے حجرت ہی نہیں کی مسلمانوں کے پاس نہیں ہے حتیٰ يُحاجِرُوا یہاں تک کہ وہ حجرت نہ کر لیں وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ ہاں اگر وہ تم سے مدد مانگے دین کے معاملے میں تو تم پر لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِیْفَاقٍ ہاں اگرچہ اگر وہ مدد مانگے ایسی کون کے خلاف جن کے ساتھ تمہارا کوئی معایدہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے اس کو دیکھنے والا ہے تو یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے احکام بتائے یعنی مسلمانوں کا اصل ریلیشن مہاجرین کا اور انصار کا آپس میں محبت کا اور بھائی چارے کا ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ سارے ایک عالم یعنی اسلامی مملکت اور اسلام جہاں پہ موجود ہے اس علاقے میں رہیں اور وہ لوگ جنہوں نے حجرت نہیں کی ان کے اوپر مسلمانوں کو ضروری نہیں کہ وہ ان کی مدد کریں ہاں اگر وہ مدد مانگے کافروں کے خلاف دین کی معاملے میں تو پھر مسلمانوں پر ہے کہ وہ ان کی جا کے مدد کر سکتے ہیں سوائی یہ کہ اس میں بھی ایک exception exception یہ ہے کہ اگر ان کی خلاف وہ ایسے لوگوں کے خلاف مدد مانگے جو کہ جن کے ساتھ مسلمانوں کا پہلا معایدہ ہوا ہے پھر بھی مسلمانوں کی مدد نہیں کریں تو اس سے پتا چلا کہ ہجرت کی امیت کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی جان بوچھ کے کسی ویلڈ ریزن کی وجہ سے ہجرت نہیں کی تو مسلمانوں پر کوئی لازم نہیں ہے کہ اگر ان کے ساتھ کافر جو مرضی کرتے رہے ان کے ملک میں مسلمانوں کے پر لازم نہیں کیونکہ ان کی مدد کریں واللہ بی ما تعملون جو تم ملک کرتے ہیں دیکھنے والے پہلے اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بات کی اب کافروں کی بات کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ آپس میں انگوشے کے دوستوں اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مسلمان مسلمانوں کی دوستیں کافر کافروں کے ساتھی اور دوستیں اللہ کہتے ہیں اگر یہ تم نے ڈیویجن نہیں رکھی اور تم نے اس چیز کا لحاظ نہیں رکھا مسلمانوں کہ تم اپنی دوستیاں اپنے تعلقات مسلمانوں سے ہی رکھو اور کافروں کو ان کے تعلقات رکھنے دو آپس میں تو اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو زمین پر پھر بہت فساد پھیلے گا جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں اللہ معاف کرے فتنہ بھی ہوگا اور بہت بڑا فساد پھیل جائے گا والذین آمنوا وحاجروا وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے حجرت کی جاہدو فی صبی اللہ اللہ کی رامہ جهاد کیا والذین آوا ونصروا جنہوں نے ان کی مدد کی ان کو ٹھیکانہ دیا اولائی قوم المؤمنون حقہ وہی سچے مومن یعنی مہاجرین اور انسار جو ہیں یہاں پہ اس آیت میں صحابہ کی اہمیت اور فضیلت کا بتا چلتا ہے کہ صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچے مومن ہیں لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَرِزْقُنْ قَرِيمُ یہ ان کے لئے بخشش ہے اور ان کے لئے بہت پاکی ذا رزق ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُوا وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُونَنَا حِجرت کر لی اور جہاد کی آپ کے ساتھ مَعَكُمْ فَأُولَائِكَ مِنْكُمْ تو وہ بھی تمہارے ساتھ ہیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی بات کی جنہوں نے بہت بعد مسلمان ہوئے جا کے مثال کہ فتح مکہ کے بعد میں کئی لوگ مسلمان ہوئے حجرت بھی ہوگئے جہاد بھی ہوگئے اس کے بعد انڈ پہ مسلمان ہوئے اللہ کہتے ہیں اگر وہ مسلمان ہوگئے تو مسلمانوں وہ بھی تمہارے بھائی ہیں تمہارے میں سے ہیں وَأُولُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَابِ بَعْضٍ فِي خِتَابِ اللَّهِ اور رشتدار ان میں سے بعض دوسروں کے زیادہ قریب ہیں اللہ کے قانون میں اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَحِنْ عَلِيمِ بِشَكَ اللَّهَ تَعْلَى علم رکھنے والے ہیں تمام چیزوں کا تو یہاں بھی اللہ تعالی رشتداروں کی بات کی کہ بعض رشتدار دوسرے رشتداروں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو انسان کو کیا چاہیے جو زیادہ قریبی ہیں وہ زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں آپ کی نیکی کے جو جتنے دور کے ہیں ظاہرہ ان کے اوپر آپ کی کم رسپونسیبیلٹی ہے بَرَاَتُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَلَّذِينَ یہاں پہ سورة التعبہ کی آغاز ہو رہا ہے بھی مدین سورت ہے یہ سورة الانفعال اور سورة تعبہ کے درمیان آپ کو پتہ بسم اللہ نہیں ہے اس کی بہت بڑی وجہ بعض علماء نے مختلف آرہا ہیں علماء نے تو جیہاد بیان کی اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے علماء نے بیان کی ان دونوں جو سورتیں ہیں ان کا موضوع اور مضمون ایک ہے یہ بیسکلی کنٹینیویشن ہے سورة الانفعال کی اور اللہ تعالی نے احکامات دی اور بعض علماء نے یہ کہا کہ ان آیات میں بہت سختی ہے اللہ تعالی نے بہت سخت کلمات استعمال کی ہے اور اگر آپ پڑھیں گے آپ کو بتا چلے گا کافروں کے خلاف تو چونکہ بسم اللہ میں اللہ کی رحمت اور اللہ کی بخشش کی باتیں ہیں تو اللہ نے اس کو نہیں منشن کیا کیونکہ آیات بڑی سخت ہیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بتا چلے گا براءت من اللہ ورسولہ الاللہین عاہدت من المشرکین کوئی اللہ تعالی کی بیزاری ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری ہے براءت ہے بریوززمہ ہے ان لوگوں کی طرف جن کے ساتھ تم نے معایدہ کیا ہے مشرکین میں سے یعنی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ دس ذل حج کی بات ہے جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے گئے تو یہ آخری ایام تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم دے دیا کہ اب سے مشرکین کے ساتھ سارے معایدے ختم اور مشرکین کو حکم دیا کہ وہ یہاں سے مکہ سے جزیرہ العرب جو ہے جو جزیرہ آئیلنڈ ہے اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے ساروں کو نکال دو کوئی یہاں پر رہ نہیں سکتا آ سکتے ہیں لیکن ٹھہر نہیں سکتا تو تم چل پھر لو زمین میں چار مہینے چار مہینے کی مدد ہے چار مہینے کے اندر اپنا سب کچھ سمیٹ کے یہاں سے نکل جاؤ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ اور تم جان لو کہ تم نہیں آجز کرنے والے اور اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کی طرف یوم الحج الاکبر حج اکبر کے دن اللہ تعالی بیزار ہے مشرقوں سے اور اس کا رسول بھی بیزار ہے فَإِن تُبْتُمْ اگر تم توبہ کرلو فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ وَتُمْ حَلِ بِتَرَ ہے وَإِن تَوَلَّئِتُمْ اگر تم پھر جاؤ فَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ تو تم جان لو تم اللہ تعالی کو آجز نہیں کر سکتے وَبَشِّرِ اللَّذِينَ كَفَرُو اور بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا بِعَدَى بِنْ عَلِيمِ بہت دردناک عذاب کا إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ ہاں جن کے ساتھ تمہارا پہلے ہی کوئی معایدہ ہوا ہوا ہے خاص طور پر جن کا چار مہینوں سے پہلے ہی کوئی معایدہ ہوا ہے ثُمَّ لَمْ يَنْقُسُوكُمْ شَيئًّا اور انہوں نے کبھی بھی اپنے معایدے میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جو تم سے معایدہ پورا پورا کرتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا اور انہوں نے تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی تمہارے دشمن کی فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَاحْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ تو تم ان کا معاہدہ ان کی مدت تک پورا کرو تو اللہ نے کہا کہ ہاں چار مہینے دس دن ان کے لئے جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہوا ان کو تم چار مہینے دس دن کا معاہدہ دو کہ نکل جائیں یا جن کا کم ہے ٹائم دو مہینے کا معاہدہ رہ گیا یا پھر ایسے لوگ جنہوں نے اپنے معاہدے کو پہلے توڑ دیا تھا تو جب تک معاہدہ ان کا پورا نہیں ہو جاتا تب تک آپ کیا کرو ان کو رہنے دو لیکن اس کے بعد ان کو کہنا پڑے گا کہ اب آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا مشرقین کی بات ہو رہی اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ اللَّهَ تَقْوَىٰ تَقْوَىٰ پریزگاروں سے محبت کرتے ہیں فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْرُ الْحُرُمُمْ پس جب گزر جائیں حرمت والے مہینے جب یہ مدد پوری ہو جائیں اور حرمت والے مہینے گزر جائیں فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ مشرقوں ان کو قتل کرو حَيْتُ وَجَتْتُمُوْهُمْ جَهَاں پہ بھی تم ان کو پاؤگے وَخُدُوْهُمْ وَحْصُرُوْهُمْ اور ان کو پکڑو اور ان کا گہراو کرو وَقُعُدُوْ لَهُمْ کُلَّ مَرْصَتْ اور ہر گھات کی جگہ پہ بیٹھو یعنی کیا مطلب ہے فَإِنْ تَعْبُوْ اگر وہ توبہ کریں وَعَقَامُ الصَّلَاةَ نماز قائم کریں وَآدُ الزَّكَاةَ زکاة ادا کریں فَخَلُواْ سَبِی لَهُمْ پھر ان کا رستہ چھوڑ دو ان کو معاف کر دو اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ وَرَحِيمُ اللَّهَ تَعْلَا بَخْشنے والے رحم کرنے میں وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اس تجا رکھا لیکن اگر کوئی مشرقین میں سے آپ سے کوئی پناہ تلم کرتا ہے فَأَجِرْهُ اس کو پناہ دے دو حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهَ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے اور ساتھ اس کو دین کی دعوت بھی دو یعنی صرف پناہ نہیں دینی مسلمانوں کا دیکھے حکم ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان سے کوئی مشرق بھی پناہ مانگتا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کو پناہ دے امن میں دے لیکن مقصد کیا ہونا چاہیے حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهَ اللَّهَ کی دعوت بھی دی ساتھ اس کو سنائے پیغام اللہ کا دیکھو اللہ تعالیٰ کے حکامات کیا کہا ثُمَّ أَبْلِغُ مَأْمَنَا اگر وہ مان جائے مسلمانوں جائے بہت اچھی بات ہے نہیں مسلمانوں تو تو کوئی بات نہیں جیسے پناہ کے بعد جب آپ کا ٹائم پورا ہو جائے تو اس کو اس کے ٹھکانے پر پہنچا دو کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کا مومنون وہ لوگ جو مشرقین ہیں کیسے ہو سکتا ہے ان کا اللہ کے ساتھ کوئی اہدہ کوئی اہد و پیمان اور اس کے رسول کے ساتھ کیسے وہ معاہدہ کر سکتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جن کے ساتھ تم نے اہد کیا مسجد حرام کے پاس یعنی اللہ تعالیٰ مشرقین کے ساتھ اب معاہدہ نہیں کریں گے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا سوائے ان لوگوں کے ساتھ جن کا آپ کے ساتھ پہلے معاہدہ ہوا مسجد حرام کے پاس اور وہ کون لوگ تھے کچھ قبیلوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اور حمایت کے لیے آپ سے پہلے ہی معاہدہ کر لیا تھا خاص طور پر یعنی جو صلحہ حدیبیہ کے موقع پر تو اللہ نے نے کہا کہ ہاں ان کا جو لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی حمایت کے ساتھ معاہدہ کے لیے اور آپ سے پہلے ہی آپ سے معاہدہ چل رہا ہے اور ان نے کبھی اس کے اندر کمی بیشی نہیں کی تو ہاں ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے ابھی قائم ہے فبستقامو لکم فستقیمو لہم تو جب تک وہ سیدھے رہتے ہیں تم بھی سیدھے رہو ان اللہ یحب المتقین اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے محبت کرنے والوں کو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر وہ آپ کے پر غالب آ جائیں تو نہیں وہ لحاظ رکھتے تمہارا کسی رشتہ داری کا اور نہ کسی معاہدے کا تمہیں اپنے باتوں سے خوش کرتے ہیں وَتَعْبَا قُلُوبُهُمْ اور ان کے دل اس کا انکار کرتے ہیں وَقْثَرُونَ فَاسِقُونَ ان کے اکثر جو ہیں وہ نہ فرمان ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب معاہدہ کیوں اللہ تعالیٰ ختم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہ لوگ دل سے آپ سے نفرت کرتے ہیں مو سے آپ کو خوش کرنے کی باتیں کرتے ہیں لیکن دل سے ان کے اچھا یہ مجبور کیوں ہیں معاہدے میں پہلے تو کبھی معاہدہ نہیں کیا اس لیے مجبور ہوگے کیونکہ اب اسلام غالب آگیا اب ان کی مجبوری ہے معاہدہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا ایک وقت آئے گا ان کو بھی سرندر کرنا پڑے گا تو اب یہ اوپر سے مجبور ہو کے معاہدے کر رہے ہیں ان کے دل کے اندر آپ ان کے دلوں میں بھی نفرت ہے اور کسی بھی وقت اگر ان کو موقع مل گیا آپ کے اوپر غلبے کا تو یہ کبھی بھی اس کی قصر نہیں چھوڑیں گے اور کوئی رشتہ داری کا پاس نہیں کریں گے کوئی معاہدے کا پاس نہیں کریں گے سب کچھ توڑ کے آپ پر حملہ کر دیں گے اس لیے اللہ کی رسول نے کہا اللہ کی رسول کو اللہ نے کہا کہ اب ان کے ساتھ معاہدہ نہیں کرنا اشتروا بھی آیات اللہی ثمن قلیلہ انہوں نے خریدا اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑا سا مال فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ پس وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اِنَّهُمْ سَاهَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بے شک بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں لَا يَلْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّمْ وَلَا ذِمَّا کسی مسلمان کے معاملے میں نہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی احق میں لحاظ کرتے ہیں وَأُلَائِكُمُ الْمُؤْتَدُونَ یہی لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں فَإِن تَابُوا پس یہ اگر توبہ کرلیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرلیں وَآتَوُ الزَّكَاةَ اور زکاةَ ادا کردیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِي عَلَمُونَ اور ہم بیان کرتے ہیں آیتیں تاکہ اس قوم کے لیے جو جانتی ہیں وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ اور اگر وہ توڑ دیں اپنی قسمیں ان کو اہد و پیمان کے بعد اپنے اہد و پیمان کے بعد اگر وہ اپنے وعدوں کو توڑ دیں وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ اور تمہارے دین کے اندر وہ لان تان کریں فَقَاتِلُوا اَئِمَّةَ الْكُفْر تو پھر ان کے ساتھ لڑائی کرو ان کے کفر کے سرداروں کے ساتھ اِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ تاکہ وہ باز آ جائیں تو اللہ نے کہا کہ اگر تم یہ اپنی باتوں میں اپنی قسموں کو اپنے اہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں تو پھر تمہارے پاس اب کوئی گنجائش نہیں تو ان سے لڑنا ہی پڑے گا تمہیں اور ان کو ساتھ لڑو اَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ کیونہی تم لڑوگے اس قوم کے ساتھ کیونہی تم لڑتے ہیں تم کیونہی لڑوگے ایسی قوم کے ساتھ جنہوں نے اپنی قسموں کو اپنے اہد و پیمان کو توڑ دیا وَهَمُّ بِي اخْرَاجِ الرَّسُولُ انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ رسول کو یہاں سے نکال دیں وَهُمْ بَدَعُوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّا اور تم سے لڑنے میں پہل انہوں نے کی اَتَخْشَوْنَهُمْ کیا تم ان سے ڈرتے ہو فَاللَّهُ اَحَقُواً تَخْشَوْا اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو ان کو انتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو تو اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیس چیز کے بارے مسلمانوں کی چیز کے بارے میں تمبیح فرما رہے ہیں خاص طور پر وہ جو قبیلے جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے معاہدہ کیا اور انہوں نے اپنے معاہدہ کو توڑ دیا جس میں بنو بکر تھے خاص طور پر یہ اصل میں قریش کے حلیف تھے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو خزاہ تھے ہوا یہ تھا کہ جنگ یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس صلح کے اندر ایک کلاوز یہ تھا کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑائی نہیں ہوگی اب سے امن ہوگا ٹروس ہوگا اچھا جو امن ہوگا نہ صرف مسلمانوں اور ان کے کافروں کے درمیان ہوگا قریشیوں کے ساتھ بلکہ جتنے بھی ان کے قبیلے ان کے ساتھ مل جائیں اگر کوئی مسلمانوں کے ساتھ مل جائے گا ان کا حمایتی بن جائے گا ان سے معاہدہ کر لے گا اور اس طرح سے اگر قریشیوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لے گا تو ان کے ساتھ بھی یہ معاہدہ ہوگا یعنی ان کے ساتھ ان کے درمیان بھی امن ہوگا یہ نہیں ہو سکتا وہ اپس میں لڑ سکتے تو ایسے ہی ہیں جیسے وہ ایک ہو جائیں گے تو اب ہوا یہ کہ بنو بکر اور بنو خضاع یہ دو قبیلے تھے بنو بکر والے قرائشیوں کے ساتھ ہوگئے اور بنو خضاع والے مسلمانوں کے ساتھ ہوگئے ان کے دل نرم تھے مسلمانوں کے ریگارٹ کرتے تھے اب ہوا یہ کہ ان کے اپس میں دشمنی چل دی تھی تو بعد میں ہوا یہ کہ جس کی وجہ سے صلاح حدیبیہ ختم ہوئی اس کی وجہ یہ ہوئی یعنی جو معایدہ ختم ہوا مسلمانوں کا اور قریشیوں کا جس کے بعد فتح مکہ ہوئی اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ بنو بکر والوں نے بنو خزاہ پر حملہ کر دیئے ان کے کچھ بندے مار دیئے اب بنو خزاہ والے اللہ کے رسول کے پاس گئے کہ دیکھیں جی انہوں نے بندے مارے ہیں تو اب آپ ایسا کریں ہم سے ان کو ہم سے ان سے کہیں کہ یا تو ہمیں کمپنسیشن دیں خون کا بدلہ دیں یا پھر آپ ایسا کریں کہ ہمارا معایدہ ختم ہوگیا تو اللہ کے رسول نے بندے بھیجئے اور کہا کہ جا کے دیں تو انہوں نے کہا ہم نہیں کریں گے اللہ کے رسول نے قریشیوں سے کہا کہ دیکھو تمہارے اس حلیف نے یہ کام کیا ہمارے حلیف کے ساتھ تو انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی پاس نہیں ہم نہیں مانیں گے تو ہم کچھ نہیں دیں گے آپ کو جائیں جو کرنا کر لیں اللہ کے رسول کو یہ بتا چلا کہ جو کرنا ہے کچھ کر لیں اچھا اس لیم ابو سفیان جو تھا وہ شام میں گیا ہوا تھا ابو سفیان اس لیم لیڈرشپ اس کے پاس تھی تو نیچے جو قریشی جو بڑے یعنی اوور جنہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ اپنے آپ کو اوور کانفیڈنٹ تھے سمجھتے تھے ابھی بھی کہ شاید ابھی بھی تک ہمارے پاس طاقت ہے اور مسلمان ابھی بھی کمزور ہیں تو انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہم نے کوئی تمہیں بلیڈ منی نہیں دینا جو کرنا کر لو تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے معاہدہ ختم ہو گیا اللہ کے رسول نے کہا مسلمانوں کا تیاری کرو یہ فتح مکہ کا واقعہ ہے اب جب اس کو پتا چلا ابو سفیان کو وہاں سے پتا چلا یہ شام میں تھا یہ تجارت کے لیے گیا ہوا تھا اس کو پتا چلا کہ ان لوگوں نے قریشیوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے تو وہ بڑا پرشان ہوا وہ بھاگتا ہوا واپس آیا اس نے کہا کہ اب تو مسلمان بہت طاقتور ہیں اب تو ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے اب ہمارا واقعی واحد ڈیفنس کیا ہے وہ یہ معاہدہ ہے تو دس سال تک کا معاہدہ تھا تو اب کچھ سال ہوئے ہیں تو باقی سال ہم سروائیو نہیں کر سکیں مسلمان ہم پر حملہ کریں گے اور فوراں فتح کر لیں گے تو وہ بھاگا پھر گیا پھر وہ مدینہ میں گیا آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ وہ پہلے اپنی بیوی کے پاس گیا کیونکہ ان کی جو اپنی بیٹی کے پاس گیا حضرت رملہ جن کا نام تھا ام حبیبہ ان کے پاس گیا اور کہا کہ تم ایسا کرو کہ اپنے شہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرو کہ وہ جو ہے نا ہمارا معاہدہ توڑے نہ ختم نہ کریں اس کو رہنے دیں تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں کر سکتی ہے میں آپ کے خلاف اسی طریقے پھر وہ ابو بکر کے پاس گئے پھر عمر کے پاس گئے ساروں نے کہا دی ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہم نہیں کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جنگ کی تیاری کی اور اس سے پھر فتح مکہ ہوئی تو کہنے کا مطلب ہے یہ وہ آیات ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انہوں نے سب سے پہلے پہل کی تھی کیونکہ ان کافروں نے سب سے پہلے اس معاہدے کو توڑا تھا قاتلوہم یعذبہم اللہ ان سے تم لڑو اللہ تعالی ان کو عذاب دے گا بی ایدیکم تمہارے ہاتھوں ویخذیہم اور ان کو زلیل کرے گا وینصرکم علیہم اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا ویصفی صدور اقوم مومنین اور اللہ تعالی مومنوں کے دل تھنڈے کرے گا ویدھب غید قلوبکم اور تمہاری جلن کو اور غصے کو دور کر دے گا ویتوب اللہ علیہ شاہ اور اللہ تعالی توبہ قبول کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے واللہ علیم الحکیم اللہ تعالی خوب سننے والے خود جاننے والے اور حکمت والے امحسب تم کیا تم نے گمان کر لیا انتت رکو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا ولم یعلم اللہ الذین چاہدو منکم ویعلم الصابع ولم یتخدو من دون اللہ ولا رسولی ولا المؤمنین والی جا کیا تم نے گمان کر لیا کہ اللہ تعالی تمہیں چھوڑ دے گا اور نہیں جانے گا نہیں دیکھے گا کہ تم میں سے جہاد کون کرتا ہے اور کافروں کے ساتھ دوستی کون کرتا ہے واللہ خبیر بہت باخبر ہے جو سے تم عمل کرتے ہو مشرکین کو مناسب نہیں ہے ان کے لائک نہیں ہے کہ وہ عباد کریں اللہ کی مسجدوں کو شاہدین على انفسهم بالکفر وہ تو خود اپنے خلاف کفر کے گواہ بنے ہوئے ہیں تو اب یہ جو مشرکین تھے خاص طور پر قریشی مکہ کے لوگ یہ بڑے فخر جیسے میں نے پہلے عرض کی بڑے فخر کیا کرتے تھے کہ ہم تو مسجد حرام کے متولی ہیں ہم تو اس کے نگران ہیں نگہبان ہیں تو اللہ نے کہا کہ یہ اب ان کی کوئی نیکی نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ اصل بات ان کے کفر ہے تو جو بندہ کافر ہے جو اس کی اللہ تعالیٰ کی احکامات کو نہیں ماننے والا شریعت کو قبول کرنے والا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کے لئے لائک ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے متولی بنیں اللہ کے مسجدوں کو یہ بات کری کریں یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہوگے وفی الناری ہم خالدون اور ہمیشہ بشا جہنم میں رہیں گے اِنَّمَا يَعْمُرُوا مَسَعْدِدَ اللَّهِ اصل میں عبادکاری کرنے والے اللہ کی مسجدوں کے کون ہے من آمن باللہ جو ایمان لائے اللہ پر والیوم الاخری آخرت کے دن پر وَعَقَامُ الصَّلَاةَ وَعَاتِ الزَّكَاةَ نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں فَعَسَا أُولَائِكَ يَقُونُ مِنَ الْمُحْتَدِينَ عن قریب یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں اہلِ ایمان وہ ہیں جن سے اللہ مسجدِ عباد کرتے ہیں اور اسے پتا چلا کہ جو بندہ مسجدِ عباد کرنے والا ہے اس بندے کی یہ انڈیکیشن ہے اس بندے کے اندر ایمان موجود ہے اور اس کا سب سے پہلے آپ کو مینفیسٹیشن اور اس کا پتا چلے گا عید کے فوراں بعد عید کے بعد جس طریقے سے مسجدِ ویران ہوتی ہیں اور عید سے پہلے جس طریقے سے مسجدِ عباد ہوتی ہیں عید کی جو پہلی فجر کی جو نماز ہے یا پھر اس کے بعد اگلے دن کی نماز جو بندہ اپنی اس روایت کو جس نے برقرار رکھا اور مسجدوں کو عباد کیونکہ مسجدوں کی عباد کرنی کا مطلب کیا ہے وہاں پہ لوگ جائیں تو جس بندے نے اس کو کنٹینیو رکھا اس کا مطلب ہے اس بندے کے دل میں ایمان اور جس بندے نے واقعی اپنی پرانی زندگی میں چلا گیا اس کا مطلب ہے کہ اس کو اپنے ڈرنا چاہیے اس ماملے میں کیونکہ وہ اللہ کی مسجدوں کو عباد نہیں کر رہا کیا تم حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجدِ حرام کی خدمت کرنے کو ان لوگوں کے عمل کے برابر سمجھتے ہو کبھن آمن باللہ والیوم الاخر وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے وہ جاہدہ فی صلی اللہ اور اللہ کی رحمہ انہوں نے جہاد کیا لا یستبون عند اللہ وہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے یعنی تم بڑا فخر کرتے ہو کہ تم مسجدوں کی خدمت کرتے ہو خاص طرح مسجدِ حرام کی اور تم کہتے ہو کہ ہمیں یہ بڑا شرف حاصل ہے تمہارا کوئی بھی مقابلہ نہیں ہے مسلمانوں سے جنہوں نے اللہ کے رحمہ جہاد کیا جو ایمان لے کے اور آخرت کے دن پر ایمان لے کے یہ تمہارے عمل کچھ بھی نہیں ہے سب کے سب زائیں ہیں اللہ کے ہاں کوئی برابر نہیں اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نیر کر دیں وہ لوگ جو ایمان لے کے اور ہجرت کی اور جہاد کی فی صلی اللہ اللہ کی رامے بی اموالیم و انفسیم اپنے مالوں کے ساتھ اپنے جانوں کے ساتھ عظم درجتا عند اللہ اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا درجہ ہے یہی کامیاب لوگ ہیں وہ بشارت دیتا ہے ان کو ان کا رب ان کو بشارت دیتا ہے برحمت منہ اپنی رحمت کی اور ایسی جنتوں کی جس میں ہمیشہ ہمیشہ نعمتیں قائم اور دائم رہیں گی خالدین فیہا ابدا ہمیشہ اس میں رہیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا عجر ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا آبائکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفرہ علی ایمان نہ تم بناو اپنے باپ دادا کو اپنے بھائیوں کو دوست اگر وہ کفر کو ایمان پر پسند کریں اگر تمہارے اپنے اباؤ اجداد تمہارے باپ دادا تمہارے بھائی تمہارے رشتے دار اگر وہ خود وہ بھی اگر کفر کو پسند کریں ایمان پر تو تم بھی لازم ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں رکھ سکتے جس طریقے سے تمہارا پہلے تعلق تھا جس نے ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھے تو ایسے لوگ ذاری میں اچھے اس میں ایکسپشن یہ ہے کہ والدین کے ساتھ رحمت اب کوئی بندہ کہے جیے میں نے والدین سے بات بھی نہیں کرنی کیونکہ اللہ معاف کرے وہ بدین ہے یہ کفر کی طرف چلے گئے نہیں رحمت ان کے ساتھ نرمی وہ تو کرنی ہی کرنی ہے کیونکہ کئی احادیث موجود ہیں صحابہ کے واقعات بھی موجود ہیں ان کے ساتھ احسان لازمی ہے لیکن ان کے ساتھ ایسے تعلقات کرنا کہ ان کے ساتھ ہمیشہ کے یعنی ہر معاملات ان کے ساتھ کرنا نہیں اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کی ریلیشن کے اندر وہ آنا چاہیے ڈیفرنس ہونا چاہیے قل انکان آباؤکم و ابناکم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ دادا ہو اور تمہارے بیٹے و اخوانوکم تمہارے بھائی و ازواجوکم تمہاری بیویاں و عشیرتکم اور تمہارے قبیلے اور تمہاری برادری خاندان و اموالن اقترفتموہا اور تمہارے مال جن کو جو تم کماتے ہو یہ تم نے کمائے و تجارتن تخشون کسادہا اور ایسی تجارت کہ تم درتے ہو اس سے کہ وہ کم نہ ہو جائے یہ ختم نہ ہو جائے و مساکنوں اور تمہارے گھر تردونہا جن کو تم پسند کرتے ہو تمہاری پروپرٹیز احببہ الیکم من اللہ و رسولہ و جہادن فی سبیلہ اگر یہ ساری چیزیں تمہارے رشتداریاں تمہاری تجارتیں تمہارے گھر تمہاری پروپرٹیاں تمہارا مال یہ سب چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسندیدہ ہے اور اللہ کی رام جہاد سے زیادہ پسندیدہ ہے فَتَرَبَّسُو پھر انتظار کرو حتیٰ يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِ یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا فیصلہ لے آئے وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ تعالی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنَ اب یہاں بھی اللہ تعالی غزوِ حُنَيْن کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالی نے تمہاری مدد کی بہت سے موقعوں میں وَيَوْمَ حُنَيْن اور خاص دن اللہ تعالی نے تمہاری مدد کی حُنَيْن کے دیو غزوِ حُنَيْن اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ قَسْفَرَتْكُمْ اصل میں ہوا یہ کہ بنو حوازن یہ حوازن کا قبیلہ جو ہے بیسیکلی اللہ تعالی نے فتح مکہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سے لوگ مسلمان ہوئے آکے تو ایک قبیلہ جو تھا تو اللہ تعالی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے اعلان جنگ کر دیا اور پتہ چلا کہ انہوں نے بہت بڑا لشکر تیار کر دیا اچھا ہوا یہ کہ مسلمان اس وقت بہت بڑی قوت میں تھے ہزاروں میں تھے قالباً دس ہزار کا نمبر بتایا جاتا ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ اتنا بڑا لشکر مسلمانوں کا تیار ہوا جس میں مہاجرین بھی تھے انساری بھی تھے اور اس طرح سے جو نئے مسلمان ہوئے تھے وہ لوگ بھی شامل تھے اب اتنا بڑا لشکر جب ہوا مسلمانوں تو اللہ کے رسول نے کہا چلے جی جہاد کرنے چلتے ہیں یہ نہیں قبیلہ مسلمان بھی ساتھ ہو لیے اب ہوا یہ کہ وہ قبیلہ جو تھا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے انہوں نے اچھا اب مسلمان بڑا فخر کر رہے تھے اس دن نا ان کو بڑی اپنے آپ پر تعجب ہوا کہ ہم تو آج بڑا حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے سامنے آجزی کرتے اور اللہ سے مدد مانگتے اب ہوا یہ کہ جب وہ وہاں پہ پہنچے تو اللہ نے ان کو دکھانے کے لیے کیا کیا کہ کچھ دیر کے لیے بقاعدہ اس قبیلے نے حملہ کیا اتنی بری طرح حملہ کیا ان کے اوپر مسلمانوں پر کہ سارے بھاگ گئے ڈر گئے اور بکھر گئے اتنے بکھرے کہ صرف کچھ چند صحابہ رہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگرد اور باقی سارے بھاگ گئے یعنی اتنا ان کے اوپر بری طریقے سے بار کیا گیا اور ایک دم ان کی جسے کہتے ہیں نا ان کی قوت بالکل ختم ہو گئی ایک دم بزدل پڑ گئے اور اللہ نے دکھایا اللہ نے کہا تم فخر کرو گے ان چیزوں پر اپنے مال جان اور اپنے مالوں پر اپنے نمبروں کے اوپر فخر کرو گے تو دیکھو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ چھوٹا سا قبیلہ کس طریقے سے تمہیں مارا انہوں نے پھر ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو بلوایا حضرت عباس صلی اللہ تعالی نے ان کو کہا کہ آپ آواز لیں ان کی آواز انچی تھی انہوں نے آواز دی پھر دوبارہ مسلمان واپس لوٹے ایک دم ان کو احساس ہوا یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ پھر واپس لوٹے اللہ نے ان کے اوپر سکون نازل کیا اور پھر انہوں نے دوبارہ حملہ کیا پھر اللہ نے ان کو فتح عطا کر دی اللہ کہتے ہیں اللہ نے تمہاری بہت سی جگہ مقامات پر مدد کی اور خاص طور پر ہنین کے دن اذ اعجبت کم کثرت کم جب تمہیں اپنی کثرت پر بڑا فخر ہوا فلم تغنی عنکم شئیان لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا وضاقت علیکم الارض بما رحبت زمین اتنی وسیعہ لیکن تمہاری زمین تنگ ہو گئی تمہیں بھاگنے کا کوئی جگہ نہیں مل گئی تھی ایسے آسمان سے لشکر اتارے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور اللہ تعالی نے پھر کافروں کو عذاب دیا وَذَالِكَ جَزَاءُ الْقَافِرِينَ اور یہ کافروں کی جزا ہے فِمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ دَالِكَ عَلَامِيَ شَاء پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا اس کی جس کی وہ چاہے گا وَاللہُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ تعالی بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُنُ مشرق ناپاک ہیں فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ حَادَ اس سال کے بعد اب مشرقین دوبارہ مسجدِ حرام کے قریب نہیں آئیں گے یہ آیت ہے جس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ نون مسلمز کو حرم کے اندر داخلے کی اجازت نہیں ہے وَإِنْخِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَقْدِهِ مِنْ شَاب اور اگر تم درو تنگ دستی کا تو اللہ تعالی تمہیں غنی کر دے گا اللہ تعالی تمہیں مال و دولت عطا کرے گا اپنے فضل سے اگر وہ چاہے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ تعالی بہت جاننے والے اور حکمت والے ظاہر ہے نون مسلمز نہیں آئیں گے تو تجارت کا ڈر تھا اگر انہوں کو نکال دی ہے اور اب آئندہ سے نون مسلم یا غیر مسلمان نہیں آسکیں گے تو ہماری تجارت یعنی وہ لوگ تجارتی تھے آپ کو پتا ہے کہ وہ تجارت کیا کرتے تھے مسلمان اور کافلے آیا کرتے تھے تب انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہیں آئیں گے تو ہم کیسے سروائیو کریں گے تو اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں اللہ تعالی تمہیں خود عطا کرے گا اپنے فضل سے جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ایسے فتا چلا اللہ بھی کچھ چیزوں کو حرام کرتے ہیں اور نبی بھی کچھ چیزوں کو حرام کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ نبی کا حرام کرنا اور حلال کرنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کا حرام کرنا اور حلال کرنا وَلَا يَدِينُ نَدِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ اُودُ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُ الْجِزِيَةِ اور نہیں وہ دین حق کو مانتے مِنَ الَّذِينَ اُودُ الْكِتَابَ یعنی یہاں پہ پیچھے بات ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ کتال کریں کن لوگوں سے کتال کریں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لے کیا یا آخرت کے دن پر ان لوگوں میں سے خاص طور پر جو اہلِ کتاب ہیں اور پھر اللہ نے کہا کہ وہ حرام نہیں کرتے جن کو اللہ نے حرام کیا تو اہلِ کتاب میں سے حَتَّى يُعْطُ الْجِزِيَةِ یہاں تک کہ وہ جزیہ نہ ادا کر دیں ٹیکس نہ ادا کر دیں عَيْدِينَ وَهُمْ صَاغِرُونَ اپنے ہاتھوں سے زلیل ہوتے ہوئے تو ہاں ان لوگوں کو جو لوگ اہلِ کتاب ہیں خاص طور پر اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لے کے آئے آخرت کے دن پر ایمان نہیں لے کے آئے یعنی مسلمان نہیں ہیں تو ایسے لوگوں اگر وہ اسلامک سٹیٹ میں رہتے ہیں تو ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ کیا کریں گے وہ جزیہ دیں گے وہ ٹیکس دیں گے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزَيْرٌ ابن اللہ اب اللہ دلہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسِيحُ ابن اللہ اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِمْ یہ ان کی موکی باتیں ہیں يُضَاهِعُونَ قَوْلَ الَّذِينَ اَكْفَرُوا مِن قَبْلِ جو کہ ملتی جلتی ہیں ان لوگوں کی باتوں سے جنہوں نے کفر کیا ان سے پہلے قَالَتَ الْمُ اللَّهُمْ اللَّهُ اللہ ان کو ہلاک کر دے اَنَّا يُقْفَقُونَ پتہ نہیں کہاں پہ بہکے جاتے ہیں یعنی یہودیوں نے عیسائیوں نے کہا نا کہ یہودیوں نے پہلے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو ان کو اللہ کے بیٹے بنا دیا ان کے ایک گیروں نے اسی طرحی سے عیسائیوں نے بھی اللہ کا بیٹا بنایا تو اللہ کہتے ہیں ان کی مو کی باتیں ہیں اور یہ ساری باتیں ایسی ملتی جلتی ہیں ان باتوں سے جو اس سے پہلے لوکیا کرتے تھے اللہ کے بارے میں عجیب و غریب بچے بھی بنائے ہوئے تھے اللہ کی بیٹیاں بھی بنائی ہوئے تھے فرشتوں کو اللہ کا بیٹیاں بنایا جنوں کو اللہ کا بیٹا اور بیٹی بات نہیں کیا کیا کچھ بنایا ہوتا تھا اتخذوا احبارہم ورہبانہم انہوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے علماء کو اور اپنے نیک لوگوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا والمسیح ابن مریم اور عیسی بن مریم کو بھی اللہ کا بیٹا بنا لیا حالانکہ ان کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک الہ کی عبادت کریں لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود مگر اس کے سوا سبحانہ وہ پاک ہے اما یشتکون اس سے جو وہ شکر کرتے ہیں یریدونا وہ چاہتے ہیں اید فیونور اللہ بی افواہی ہیں کہ وہ بجا دیں اللہ کا نور اپنے موں سے وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُطِمَّ نُورَهُ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رون اور اپنی روشنی کو پھیلا کے ہی رہے گا وَلَوْكَرِهَا الْكَافِرُونَ اگرچہ کافر اس چیز کو جتنا بھی ناپسند کریں هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وہی اللہ ہے وہی ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ ہدایت کے ساتھ اور دینِ حق کے ساتھ لِيُذْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ تاکہ وہ غالب کر دے اس دین کو تمام ادیان پر بتوری دنیا پر غالب کر دے وَلَوْكَرِهَا الْمُشْرِقُونَ اگرچہ مشرک اس چیز کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں بے شک بہت سے علماء یہودیوں کے اور عیسائیوں کے اور ان کے نیک لوگ بظاہر نیک لوگ وہ لوگوں کے ناحق مال کھاتے ہیں اللہ معاف کرے یہ ہمارے ہمی یہ بات ہے بہت سے نیک لوگ جو بنے ہوئے ہیں خاص طور پر رحمان کہتے ہیں ایسے جو صوفیہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں پیرو مرشد والے لوگ ہیں نا ایسے ایسے لوگ اور احبار اور ان کے احبار منی علماء یہ ان کے اپنی عوام الناس کا ناحق مال کھاتے ہیں اللہ معاف کرے ایسی ایسی چیزیں ہیں ایسی سی کانیاں سنا کے ایسی سی باتیں اور ایسے ایسے انہوں نے طریقے نکالنے میں ان سے مال بٹورنے کے اللہ کہتے ہیں یہ کھاتے ہیں وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهُ اور یہ اللہ کے راستے روکتے ہیں وَالَّذِينَ اَكْنِزُونَ اَذْذَهَبَ وَالْفِضَّ وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونے کو اور چاندی کو وَلَا يُنفِقُونَحَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے فَبَشِّرْهُمْ بِعَدَابِنْ عَلِيمِ ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور اس کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی تو وہ لوگ جو مال جمع کرتے ہیں سونہ اور چاندی اور زکاة نہیں دیتے یا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اس کو انہوں نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کو اکٹھا کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالی نے کہا ان کو دردناک عذاب کی سزا دیجئے جس دن ان کے اس خزانوں کو اس سونہ اور چاندی کو دوزخ میں تپایا جائے گا گرم کیا جائے گا اور پھر وہ داغے جائیں گے اس کے ساتھ ان کے ماتھے ان کی پہلو اور ان کی پیٹھیں یعنی قیامت کے دن وہ لوگ جو اپنے پیسے کی زکاة نہیں دیتے اور اپنے پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور اس پیسے کی صرف زکاة نہیں اللہ کی رہ میں خرچ بھی نہیں کرتے بڑے یعنی ایسے لوگ قیامت کے دن ان کے مالوں کو گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں اور پگلا کر ان کے ماتھے پر ان کے پہلووں پر ان کی پیٹھوں کے اوپر اس کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تم نے جو جمع کیا اپنی جانوں کے لئے پس چکھو آج اس مزا جو تم جمع کیا کرتے تھے جس دن اللہ تعالی نے پیدا کی آسمان و زمین کو اور اس میں چار مہینے رکھے حرمت والے چار مہینے حرمت والے کون کون سے ہیں ذلقادہ ذلحجہ ذلک دین القیم یہ دین بڑا سیدھا ہے فَلَا تَضْلِمُوا فِهِنَّا أَنفُسَكُمْ پس نہ تم اپنی جانوں پر ظلم کرو وَقَاتِلُوا الْمُشْرِقِينَ كَافَةً اور سب اکٹھے ہو کر مشرقین سے لڑو کبائیو قاتلونکم کافا جیسے وہ اکٹھے ہو کر تمہارے خلاف لڑتے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَا الْمُدَّقِينَ اور جان لو اللہ تعالیٰ تقویٰ پریزگاروں کے ساتھ ہے اِنَّمَنْ نَسِئُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ یاد رکھو مہینوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دینا کفر میں اضافہ کرنا ہے يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وہ گمراہ کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحْرِّمُونَهُ عَامًا وہ ایک سال اس کو حلال کر دیتے ہیں اور ایک سال اس کو حرام کر دیتے ہیں لِوَاطِعُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ اس طرح وہ محترم مہینوں کی تعداد پوری کرنے کے لیے اللہ کے حرام کردہ مہینوں کو حلال کر لیتے ہیں زُيِّنَ لَهُمْ سُو عَمَالِهِمْ ان کے برے عامال ان کے لیے اچھے بنا دیئے گئے وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دینے والے یہاں پہ ہمارا عدس پارہ ختم ہوا اس آیت کا آخری مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ کافر کیا کرتے تھے یہ حرمت والے مہینے چار مہینے جس میں لڑائی ان کے اوپر منع تھی یا انہوں نے خود بھی ان کا لحاظ کیا کرتے تھے اب ہوتا یہ تھا کہ چار مہینے خاص طور پر ذُلقادہ، ذُلحجہ اور محرم یہ تین مہینے ان کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا تھا اور ان کو معاملہ پیش آتا تو یہ کرتے ہیں بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ اچھا ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے نا محرم کا اس کو ہم ایسا کر لیتے ہیں اس کو ہم حلال کر دیتے ہیں اس میں لڑائی اجازت دیتے ہیں سفر کے مہینوں کو ہم محرم بنع لیتے ہیں اپنی مرضی سے کیا کرتے تھے ایک سال مہینوں کی آگے پیچھے کر لیتے تھے خود ہی اس کو حلال کسی کو حرام کر دیتے تو اللہ نے کہا یہ کام کرنا اپنی مرضی سے یہ جو ہے کفر کا باعث ہے اللہ نے اسے منع فرمایا اور اللہ نے کہا کہ یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اپنے فائدے اٹھا سکیں اور حلال اور حرام کی فیصلے خود کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی فرماتے ہیں یا ایوہ اللہین آمنوا اے ایمان والو مالکم اذا قیل لکم انفرو فی سبیر اللہ اتھاقلتم الى الارض تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب بھی تمہیں کہا جاتا ہے تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تمہارے قدم بوجل ہو جاتے ہیں زمین پر مشکل ہو جاتا ہے تمہارے لیے اتھاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ کیا تم راضی ہوگی ہو دنیا کی زندگی میں دنیا کی زندگی پر آخرت کے بدلے فما متعو الحیات الدنیا فی الاخرہ اللہ قلی پس نہیں فائدہ دنیا کی زندگی کا آخرت کے نقابلے میں اگر تمہیں ایک دردناک عذاب دے گا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور تمہیں بدل دے گا کسی اور قوم سے وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْعَا اور تم اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْعِن قَدِيرُ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر طولت رکھنے والے اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیٰ کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ اس کا مدد کرنے کے لئے کافی ہے یعنی تم اگر مدد نہ بھی کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا مدد کرنے سے تمہیں فائدہ ہوگا اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُ جب نکال دیا اس کو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا جب قریشیوں نے ان کو نکال دیا ثانی اثنائنی وہ دو میں سے دوسرے تھے یعنی نبی سلسل اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ جب وہ دونوں غار میں تھے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِ ہی جب انہوں نے کہا اس کے ساتھی نے ان سے کہا لَا تَحْزَن آپ ناغمگین ہو اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا اللَّتَالَهَ ہمارے ساتھ ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ تو اللہ نے ان پر سکون کو نازل کیا سکینت کو نازل کیا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودِ اللَّمْ تَرَوْهَا اور ایسی قوت سے اور تائید کی ایسے لشکروں سے جن کو تم نہیں دیکھتے وَجَعَلَا كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُ السُفْلَ اور کافروں کی بات کو اللہ نے نیچا کر دیکھایا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِعَا الْعُلِيَا اور اللہ کی جو بات ہے وہ بلند ہے وہ بہت انچی ہے وَاللَّهُ عَزِيزُ الحَكِيمُ اللَّتَالَهُ بَهُتْ غَالِبُ اور حکمت وَالِ تو یہاں پہ اللہ تعالی حجرت کی بات فرمارے جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ حجرت کر رہے تھے اور غارِ صور میں آپ نے پنا لی اور تین راتیں آپ نے وہاں پہ گزاری اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ کافروں نے ان کا پیچھا کیا اور یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ وہ بالکل غار کے مو پہ کھڑے ہوئے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا آپ غم نہ کریں اللہ ہمارے ساتھ اِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالَ تم نکلو ہلکے ہوکے چاہے بہری ہوکے چاہے تمہیں مشکل لگے یا آسان لگے نکلو جہاد کے لیے نکلو وَجَاهِدُوا بِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ اور جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْكُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِرًا اگر منافقوں کا کوئی بھی فوری فائدہ نظر آتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ آپ کے ساتھ نکل پڑتے یعنی منافقین جو ہیں ان کو ایک بہت بڑا مسئلہ ان کے لیے بھی تھا کہ عام طور پر جب جہاد کے لیے نکلا جاتا تو وہ چھوٹی چھوٹی مشکلات کو برداشت نہ کر دے وہ کہتے ہیں لمبا سفر جی ہم کیسے کر سکیں اللہ کہتے ہیں اگر ان کو سفر چھوٹا نظر آئے اور ان کو مالی فوائد نظر آنا شروع ہو جائیں کہ جی اس سے جانے سے آگے دشمن ہلکا سا ہے آرام سے ہمیں مال و دورت مل جائے گی ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے کہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے اگر ہم طاقت رکھتے ہوتے تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے یوہلکون انفسہم وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں واللہ یعلم انہم لکازیبون اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں تو یہاں پہ اللہ تعالی خاص طور پر جیسے کہ علماء نے بیان کیا ہے جنگ موتہ کا ذکر کر رہے ہیں جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا لمبا سفر تھا کٹن سفر تھا گرمی تھی حکم دیا کہ جہاد کے لئے نکلو تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے دیکھا کہ یہ تو لمبا سفر ہے کٹن ہے اور آگے رومی طاقت ہے رومنز ہیں جن کے ساتھ لڑنا جا کے در گئے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیا کیا کہ اللہ سے قسمیں کھائیں آ کے اور کہا کہ ہم بیچارے ہم نہیں جا سکتے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے ہمارے پاس سواری نہیں ہے وڑے عجیب و غریب بہان نے شروع کر دیا یقین کریں اور قسمیں کھائیں کہ اگر ہمارے پاس طاقت ہوتی ہم ضرور آپ کے ساتھ نکل دیں اللہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی جانوں کو علاقت میں ڈال دیا اور اللہ کو پتا ہے یہ جھوٹے لوگ ہیں بہانے میں آ رہے ہیں اللہ کہتے ہیں اللہ آپ کو معاف کرے کہ آپ نے ان منافقوں کو پیچھے رہنے کی اجازت کیوں دے دی انہوں نے آکے اجازت مانگی اللہ کی رسول کی آپ کی طبیعت ایسی تھی کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے پھر آپ ان کو چپ ہو جاتے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے آکے اجازت مانگی اللہ کی رسول نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے رک جاؤ اللہ نے کہا کہ آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی کیوں چاہیے تھا کہ آپ اجازت نہ دیتے تاکہ آپ پر ان کا سچ و جھوٹ واضح ہو جاتا اب ان کو اجازت مل گئی تو ان کو ایکسکیوز مل گیا ہمیں تو اللہ کی رسول نے اجازت دیئے ہم اس لیے بیٹھے میں اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نا اجازت دیتے تو پھر ان کا جھوٹ واضح ہو جانا تھا کہ انہوں نے پھر بھی رک جانا تھا بہانہ کوئی اور بہانے تراش کرنے تھے اور زبد دستی رک جانا تھا تو پھر کم از کم لوگوں کے سامنے واضح ہو رہا تھا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں منافق لوگ ہیں بارل آپ سے بہانے یا ایکسکیوز نہیں مانگتے یا اجازت نہیں مانگتے وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان ہے اللہ کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور وہ جہاد کرنا چاہتے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ جو اپنے اللہ کے راہ میں جہاد یعنی وہ لوگ جہاد سے اپنی مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ اجازت نہیں مانگتے ایکسکیوز نہیں کرتے آپ سے کہ ان کو اجازت دے دی جائے کہ وہ نہ جائیں اس پر خاص طور پر وہ لوگ جن کے دل پر ایمان ہو اور آخرت کے دن پر ایمان ہو واللہ علیم بالمتقین اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں پرہزگاروں کا آپ سے اجازت کون مانتے ہیں پیچھے رہنے کی وہ لوگ مانتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے دن پر ایمان پچھتی آیت میں بتایا کہ وہ جو ایمان لاتے وہ کبھی آپ سے اجازت نہیں مانگیں وہ اپنی راہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اپنے مالوں کے ساتھ بھی جانوں کے ساتھ لیکن اجازتے کون مانتے ہیں وہ جن کے دل میں ایمان نہیں ہے جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے وَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل میں شک میں پڑے ہیں وَهُمْ فِي فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ اور وہ اس کے اوپر دو راہے پہ کھڑے ہیں کروس روڈز پہ کھڑے ہیں ایمان کے بالکل اینڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ فائدہ نظر آتا ہے مسلمان ہو جاتے ہیں جہاں پہ نقصان ہوتا ہے وہاں پہ کفر کی طرف بھاگ جاتے ہیں وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُوجَ لَأَعَدُّ لَهُ عُدَّدًا اگر ان کا ارادہ جہاد کا ہوتا تو وہ اس کی ضرور کچھ نہ کچھ تیاری کرتے ہیں ان کے ایکشن سے پتہ چلتا کہ واقعی وہ جہاد کرنا چاہتے ہیں وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ اللَّةَ لَكُمْ نَاپَسَند ہے ان کا اٹھنا اور جانا فَثَبَّتَهُمْ تو پھر اللہ نے ان کو روک رکھا وَقِيلَقْعُدُوا مَعَالْقَاعِدِينَ ان سے کہا گیا کہ بیٹھ جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ تو اللہ نے کہا اللہ کو بھی ناپسند ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں اللہ کو اپنے دین کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے یاد رکھئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا دین وہ بندوں کا محتاج نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں شاید اللہ کے دین کو بڑے بھی ہماری ضرورت ہے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں اللہ کی ضرورت ہے اور یاد رکھئے گا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے دین کی خدمتیں یا اپنے دین کے لیے ایسے لوگوں کو چننا پسند نہیں کرتا جو لوگ اللہ کی دین کی خدمت نہیں کرنا چاہتے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام صرف اپنے پیارے بندوں سے لیتا ہے اہل ایمان سے لیتا ہے اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان چاہے وہ جیسے مرضی ہوں چاہے وہ بچائرے معاشرے کے اندر کمزور بھی ہو جیسے مرضی ہو اللہ ان کو اپنے دین کے لیے منتخب کرتا ہے اس طرح کے منافقین کے ساتھ اور جو بہانے کرتے ہیں ایکسکیوزز کرتے ہیں جن کو ان چیزوں کی اہمیت کا اندازہ نہیں جو اس کو ویلیو نہیں کرتے اللہ ایسے لوگوں سے اپنے دین کا کام نہیں کرواتا اللہ کہتا ہے مجھے اللہ کو ناپسند ہے کہ یہ لوگ جہاد کے لیے نکلیں اللہ ان کو خود ہی روک لیتا ہے لو خرجو فیکم مازادوکم اللہ خبالہ اگر یہ نکل بھی جائیں جہاد کے لیے آپ کے ساتھ تو کیا کریں گے سوائے نقصان کے کوئی نہیں کریں گے ولی اُلٹا آپ کو نقصان ہوگا ان کا جانے سے اُدھر جا کے شکوے کرتے رہیں گے اُدھر جا کے لیمنٹنگ شروع کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کہ وَلَأَوْبَعُ خِلَالَكُمْ يَبُغُونَكُمْ الْفِتْنَ اور وہ ضرور گھوڑے دھڑاتے تمہارے درمیان فتنے کی تلاش کرتے ہوئے اور اگر وہ وہاں پہ پہ پہنچ بھی جائیں ایک تو نقصان تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اُلٹا یہ کہ اُدھر تمہارے لیے مزید فتنے کھڑے کریں گے ازمائشیں کھڑی کریں گے تمہارے لیے پرابلمز کریں گے بھاگتے رہیں گے تلاش کریں گے کوئی بہانہ ملے کسی طرح سے مسلمان جو ہیں ان میں سے بعض تو جاسوس ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں نے پہلے بھی فتنہ انگیزیاں کی ہیں پہلے سے یہ فتنوں میں پڑے ہوئے اور انہوں نے پوری کوشش کیے کہ آپ کے معاملات کو کسی نہ کس طریقے سے بگاڑیں حتی جا الحق یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا وہم کاری ہون اور وہ ناپسند کر رہے تھے انہوں نے پوری کوششیں کی کسی طریقے سے آزمائشیں مسلمانوں کو ڈسکرج کریں فتنے کریں جاسوسیہ کریں سب کچھ کی لیکن اللہ نے بہرحل اپنے حکم کو ظاہر کر دیا اور وہ ناپسندی دی اور اپنے غزے اور غزب کے اندر یہ رہ گئے ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم جہاد کے لیے نہ جائیں اور آپ ہمیں فتنے میں نہ ڈالیں کیا مطلب ہے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں گناہ کا موقع نہ دیں ہم اجازت دے دیں کیا مطلب ہے اجازت یعنی اگر آپ ہم اجازت نہیں دیں گے تو ہم نہیں جا سکیں گے تو اللہ کا عذاب ہوگا تو ہمارے لئے یہ آسانی کریں رحم کریں ہم پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رسول کو یہ بات کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں یہ لوگ ناپرمانی کے فتنے میں پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے تو ان کو برا لگتا ہے اگر تم پر کوئی مشکل آجائے پریشانی آجائے جہاد کے موقع پر تمہارا کوئی نقصان ہو جائے کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا ہم نے پہلے ہی اپنے آپ کو یہاں پر بچائے رکھا یعنی کہتے ہیں شکر ہم نے یہ کام نہیں کیا ہم ان کے ساتھ نہیں گئے ہمیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے پہلے ہی لکھی ہوئے ہم پر وہ ہماری تقدیر میں لکھی دی ہمیں مونج گئے وہ ہوا مولانا وہ ہمارا مددگار بھی ہے کارساز بھی ہے وعلاللہ فلیتوکرے المومنون اور اللہ پر مومن لوگ توقل کرتے ہیں اور ان کو چاہیے کہ اس پر توقل کریں قل کہہ دیجئے نہیں تم انتظار کرتے ہمارے بارے میں دو بھلائیوں میں سے کسی ایک کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے ہم جہاد پہ جائیں گے تم ہمارے بارے میں نیگٹیو ہوتے ہو ہمیں تو ہر حالت میں اچھائی اچھائی پہنچے گی دیکھو یا تو ہمیں فتح دے دیں گے اللہ یا ہم شہید ہو جائیں گے دونوں حالتیں ہمارے لیے بہتر ہیں تو تم جو مرضی ہم سے عزیوم کر لو ہمارے بارے میں ہمارے بارے میں سوائے خوشی اچھائی کہ تمہیں کچھ نہیں مل سکتا وَنَحْنُ نَتَرَبَّسُ بِكُمْ لیکن ہم تمہارے بارے میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَدَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ اَوْ بِعَيْدِنَا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب سے پکڑ لے یعنی ہم ہر حالت میں یا تو ہمیں شہادت مل جائے گی یا فتح مل جائے گی نعمت میں ہی نعمت میں خوشی اچھائی اور اچھائی میں لیکن تمہارے بارے میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یا تو خود تمہیں اپنے عذاب سے پکڑ لے گا یا ہمارے ہاتھوں تمہیں عذاب دے گا فَتَرَبَّسُ پس تم انتظار کرو اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّسُ ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں قُلْ أَنْفِقُوا طَوعًا اَوْ كَرْحًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا غصہ کتنا منافقین یہ اینڈ تک نہ منافقین کی تازہ باتیں ہیں اللہ اللہ کہتے ہیں کہ تم خرچ کرو چاہے خوشی سے چاہے ناخوشی سے لَيُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ کیونکہ تم نافرمان لوگ ہو وَمَا مَنَعَهُمْ اور نہیں وہ رکاوٹ بنی ان کے لئے اَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِ کیونکہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا وَلَا يَعْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَ جب نماز کی طرف جاتے ہیں تو لٹکے ہوئے جاتے ہیں سستی کے ساتھ جاتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِحُونَ اور اگر خرچ بھی کرتے ہیں تو خوشی سے نہیں کرتے ہیں ناپسندیدگی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی نماز کو قبول نہیں کرتے ایسی نماز منافق ہوں گے جیسے پہلے بھی ذکر کی جو سستی کے ساتھ پڑھی جائے پہلی بات ہے اگر بندے کے بندے جسٹیفائبل ریزن ہو تو ابھیسی پھر بندہ پڑھ سکتا ہے لیکن مین بندے کو نارملی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ منافق کی نماز ہے نا میں نے آپ کو بتایا کہ جلدی جلدی پڑھتا ہے اور دوسری چیز ہے کہ وہ بندہ جو خرچ کرتا ہے ناپسندیدگی کے ساتھ خوشی سے نہیں خرچ کرتا دل سے نہیں خرچ کرنا فَلَا تُعْجِبْكَ عَمْوَالْهُمْ وَلَا أُولَادْهُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں اور ان کی اولاد کو پسند نہ کریں ان کو خوش نہ ہو ان کو دیکھ کے ان کو حیرت نہ میں نہ ڈال یعنی ان کا مال اور ان کی اولادیں یہ ان کے جو اللہ نے ان کو دنیا میں شان و شوقت دیئے کہیں آپ کو یہ خوش نہ کریں آپ حیران نہ ہو اس پر تعجب نہ کریں اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کے کیا کرنا چاہتا ہے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دینا چاہتا ہے ان کے درو وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اور ان کی جاننے اس حالت میں نکلیں گے کہ یہ کافر ہوں گے وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم تو آپ میں سے ہم مسلمان ہیں وَمَا هُمْ مِنْكُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ میں سے نہیں ہیں وَلَكِنَّهُمْ قَوْمُ يَفْرَقُونَ یہ تو ڈرپوک اور بزدل لوگ ہیں اگر یہ پائیں کوئی جائے پناہ کوئی پناہ کی جگہ یا کوئی غاریں پائیں یا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ یہ داخل ہو سکیں تو وہ پھر جائیں اس کی طرف وَهُمْ يَجْمَعُونَ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ ایسے ہیں ڈر سے بزدلی سے ایسے ہیں کہ اگر ان کو موقع ملے اب یہ مجبور ہے مسلمانوں کے درمیان رہنے میں لیکن اتنے بزدل ہیں ان کو پتا کہ بار بار مسلمان لڑائی کے لیے جاتے ہیں جہاد کے لیے جاتے ہیں کانسٹنٹلی ایک تھرٹ بھی ہے کہ جب ظاہرہ مسلمان جہاد کر رہے ہیں تو تھرٹ یہ بھی ہے کہ دوسروں سے بھی حملہ ہو سکتا ہے تو یہ اتنے ڈرپوک ہیں کہ ان کا بس یہ مجبور ہے آپ کے ساتھ رہنے میں اگر ان کو موقع ملے ان کو کسی جگہ پہاڑوں میں غار مل جائیں وہاں پہ رہ لیں آپ سے بھاگ کے یا پھر کوئی اور جگہ پناہ مل جائے ان کو تو یہ فوراں چلے جائیں گے وہاں سے بھاگ کے نکل جائیں گے اتنے ڈرپوک ہیں آپ سے ان میں سے بعض منافق ایسے بھی ہیں جو زکاة کی تقسیم کے بارے میں یا صدقات کی تقسیم کے بارے میں آپ پر الزام تراشی کرتے用 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صدقات کو تقسیم کرتے مالِ غنیمت کو تقسیم کرتے یہ چیزوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عنامات آتے جب آپ تقسیم کرتے تو منافقین کو سب سے بڑا شکوا ہوتا کہتے جی ہم مسلمان ہیں ہمیں کم دیا جاتا ہے فلان کو ہم بڑے نیک ہیں ان کو دے دیتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں انصاف نہیں کرتے اللہ کی رسول پر اتراز کرتے تھے اللہ کہتے ہیں جب ان کو دیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے جب ان کو ملائے تو پھر بہت خوش ہوتے ہیں اور جب ان کو نہ ملے کچھ بعض وقت اللہ کی رسول نہیں دیتے تھے ان کو بعض وقت ان کو بھی دیتے تھے جب نہیں دیتا تھا تو نراز ہو جاتے تھے اور جب مل جاتا تھا تو بہت خوش ہوتے ہیں اور اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ان کو دیا وہ اس پر راضی رہتے وَقَالُوا حَسْمُنَ اللَّهُ اور وہ کہتے اللہ ہمیں کافی ہے سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول ہمیں ضرور عطا کریں گے اپنے فضل سے اور اس کا رسول بھی ہمیں عطا کرے گا اللہ کہتے ہیں یہ ان کے لئے زیادہ بہتر تھا بجائیے کہ ایسا شکوا کرنے کے کہ یہ کہتے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول ہمیں اپنی مرضی سے دے دیں اور وہ راضی ہوتے اس بات پہ اور کہتے کہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے کوئی بات نہیں ہے بھی نہیں مرہا تو اللہ کے رسول اور اللہ تعالی ہمیں بعد میں دے دیں گے کسی اور طریقے سے دے دیں گے تو اگر ایسا کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا اِنَّا اِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَا اب یہاں پہ اللہ تعالی زکاة کی تقسیم کے بارے بتاتے ہیں یہاں پہ صدقات سے مراد زکاة ہے بے شک صدقات زکاة لِلْفُقَرَائِ فُقَرَا کے لیے ہے مساکین مسکینوں کے لیے ہے وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا اور جو زکاة کے ملازمین ہیں ان کے لیے ہے وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهُمْ اور جن کی تعلیف قلبی مطلوب ہو ایسے لوگ جن کے دل اسلام کے قریب لانے ہوں ان پہ خرچ کی جا سکتی ہے وَفِرْرِقَابِ اور اس طریقے سے غلاموں کو ازاد کرنے کے لیے وَالْغَارِمِينَ قَرَزْدَارُونَ کے لیے ہے وَفِی سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ کی رحم جہاد کے لیے وَبِنِ السَّبِيلِ اور مُسَافِرُونَ کے لیے فَرِضَةً مِّنَ اللَّهِ یہ اللہ کی طرف سے فرض کرتا ہے وَاللَّهُ عَلِيمُ الحَكِيمُ اور اللہ تعالی علم والے اور حکمت والے تو یہاں پہ رزقات کے آٹھ ایکسپنڈیچرز اللہ نے بیان کیا مسارف پہلا یہ فقرہ فقیر اور مساکین فقیر کون ہوتے ہیں فقیر وہ اور مساکین میں علماء نے کچھ فرق کیا مساکین وہ ہوتے ہیں جن کی مینز ہوتے ہیں ارننگ کے لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے وہ سفیشنڈ نہیں ہوتے جس سے ان کی بنیادی ضروریات پوری ہو جائیں مثال کے طور پر ایک بندہ جوب کرتا ہے پیسے ملتے ہیں اس کو لیکن وہ اتنے کم ہے اس کی بیسک نیڈز ہیں یعنی وہ اپنے بچوں کو سکولنگ نہیں کروا سکتا مثال کے طور یا بنیادی ضروریات یعنی دو ٹائم کا کھانا تو مل جاتا ہے تیسرے ٹائم کا کھانا نہیں وہ افورڈ کر سکتا اس طرح کر کے بعض اوقات ہوتا ہے ایسا لوگوں میں بس اچھی جوب ہوتی ہے لیکن فیملی بہت بڑی ہوتی ہے بہت سے فیملی کے لوگ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ اگرچہ وہ اپنی ضرورت تو پوری کر سکتا ہے لیکن اپنی فیملی کی نیڈز بھی نہیں پوری کر پا رہا ہوتا تو ایسے لوگوں پر بھی یہ مساکین میں آتے ہیں فقراء گون ہوتے ہیں فقراء وہ لوگ ہوتے ہیں جو بلکل ہی جن کے پاس کوئی مینز نہیں ہوتا ہے یعنی جو بلکل ہی بری حالت میں ہیں کوئی ارننگ کے مینز نہیں جابلس ہے مثال کے طور پر فاقے برداشت کر رہے ہیں اور سب کچھ ان کے اوپر تو ایسے لوگ تو یہ دوڑا فرق کیا دین اسی طریقے سے زکاة کی ظاہرہ زکاة ڈسٹریبیوشن کرنے والے زکاة کو قبول کیونکہ اللہ اگر سوئے زکاة کا پورا سسٹم ہے ادارہ ہے پورا انسٹیوشن ہے اب وہ لوگ جو اس پہ کام کر رہے ہیں جابز کر رہے ہیں وہ بھی ان کے لئے ان کی جاب ان کی سالوریز ظاہر ہے اسی میں سے ہوگی اسی طریقے سے ایسے نون مسلم جو اسلام کے بلکل قریب ہیں بہت قریب ہیں اسلام کے ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں اگر آپ کو یقین ہو کہ ان کو دینے سے یہ مسلمان ہو جائیں گے مثال کے طور پر گھر میں کاموالیاں ہوتی ہیں اکثر تو ایسی کاموالیاں خاص طور پر جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام بڑا پسند کریں ہیں سنتی ہیں اور میں اگر تھوڑا سا اس کو یہ انسان کی ججمنٹ ہے جنرلی نہیں دے سکتے جنرلی نہیں دے سکتے کہ آپ کہیں جی نون مسلم جنرلی نہیں مسلمانوں کے لئے زگات ہے لیکن یہ ایکسپشن ہے کہ وہ لوگ جو دین کے بلکل قریب آگے ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے بعض علماء نے کہا ہے اس میں ایکسپشن بعض انہوں نے کہا نہیں اس سے مراد اصل میں وہ ہیں جو سردار تھے خاص طور پر جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ خرچ کر سکتے ہیں باراللہ اس میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے جنرلی قرآن مجید میں جنرلی یہ بات موجود ہے کہ تعلیف قلبی کے لئے شرط یہ ہے کہ اس کا اسلام کے طرف دل مائل ہو اگر اسلام کے طرف دل مائل نہیں ہے تو پھر آپ نے نہیں ان کو دینا اسی طریقے سے گردنے ازاد کرنے کے لئے کوئی بندہ بچارہ پھس گیا ہے کسی طریقے سے یا پھر غلام ہے وہ ازاد ہونا چاہتا ہے تو آپ اس کو پیسے دے سکتے ہیں ملکل زکاة دے اسی طریقے سے اگر کوئی پھس گیا ہے اسی طریقے سے اس کے پر پیسے نہیں قرض دار ہے مقروض ہے مقروض ہے قرض اس کے اوپر ہے وہ نہیں اتار پا رہا تو آپ اس کی ہلپ کر سکتے ہیں سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد صرف اللہ کے راہ میں جہاد ہے قتال تو یہ تھوڑا سا اختلاف موجود ہے بارال اس بارے میں اور مسافر مسافر چاہے مالدار بھی ہو اس کو بھی دے سکتے ہیں پروائیڈیٹیف آبیسی اس کو ضرورت ہے مثال کے طور پر سفر کرتے تھے لمبے لوگ کئی دفعہ مال کم پڑ جاتا ان کے پاس کوئی مینز نہیں ہے یا پھر مال گم ہو جاتا نقصان ہو گیا اب وہ ان کے پاس ابھی مینز نہیں ہے سارا کچھ اور وہاں پہ جا نہیں سکتے تو ہاں اگر کسی بندے کے پاس پیسے ہیں زکاة کے وہ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے تو یہ آٹھ مسارف وَمِنْهُمُ الَّذِينَ اَيُعُدُونَ النَّبِيَ وَيَقُولُنَ هُدُونَ ان میں سے منافقین میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں کیسے تکلیف دیتے ہیں کہتے ہیں یہ کان کا کچھا ہے اذن کہتے ہیں کہ ہر ایک کی بات سن لیتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول کی یہ ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بحث نہیں کرتے آپ کو جو کہتے ہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ کہتے ہیں چھپ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ اُدُونَ خَيْرِ اللَّكُمُ ان سے کہو کہ یہ بھلائی کے کاموں کے لیے واقعی ان کا کان کا کچھا ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت ہے اس کے لیے جو ایمان لیا ہے تم میں سے وَالَّذِينَ يُعْدُونَ رَسُولَ اللَّهُ وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں لَهُمْ عَدَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے بہت دردہ ناقضہ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں اللہ نے کہا یہ تو اچھا ہے اور یہ کس کی بات سنتے ہیں ہر مومن کی بات سنتے ہیں اور اسی طریقے سے ہر وہ بندہ جو خیر کی بات کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول زیادہ حق دار ہے کہ ان کو رازی کیا جائے اِنکان و ممنین اگر وہ ایمان والے کیا نہیں انہوں نے جانا کہ انہوں نے جو مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدٍ فِيهَا تو ان کی سزا کے لیے ان کے لیے جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے ذَلِكَ الْخِزِيُ الْعَظِيمُ یہ بہت بڑی زلت رسفائی ہے منافقین ڈرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جس میں ان کے راز کھل جائیں جو ان کے دلوں میں چھپی ہوئی یقینہ اور بغض ہے اور جو یہ چالیں چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہیں آپ کو وحی سے خبردار نہ کر دیں ڈرتے تھے بہت ڈرتے تھے کیونکہ ان کو یقین تھا کہ وحی نازل ہوتی ہے اب دیکھیں اللہ معاف کریں ان کو پتہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں اللہ کی طرف سے اور غیب کا علم اللہ کے پاس ہے اور اللہ ان کو ایکسپوز کر سکتے ہیں اور ڈرتے بھی تے لیکن اس کے باوجود دیکھیں کیا حرکتیں قُلِسْ تَحْزِیُ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دی تم مزاق اڑالو جتنا مزاق اڑانے اِنَّ اللَّهَ مُخْرِجُمْ مَا تَحْزَرُونَ اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے جو چیزوں کو تم جس چیز سے تم ڈر رہے ہو جو چیزیں تم نے چھپائی ہیں اور تم ڈر رہے ہو کہ وہ ایکسپوز نہ ہو جائیں اللہ ضرور ان کو ایکسپوز کرے گا لیکن کب کرے گا کیسے کرے گا یہ اللہ کی مرضی اگر آپ ان سے سوال کریں تو یہ کہیں گے ہم تو مزاق کر رہے تھے اچھا یہ کیا کرتے تھے مسلمانوں کا مزاق اڑاتے تھے جیسے پیچھے بھی ہے نا کہ کلس تحضی ہوئی مزاق کریا کرتے تھے بہت زیادہ الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے تو اب کئی صحابہ آکے شکایت لگاتے ہیں اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول یہ ہمارے سے مزاق کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں تو انہوں نے کہا جب اللہ کے رسول ان کو بلا کے پوچھتے تو کہتے ہیں ہم تو مزاق کر رہے تھے کوئی سیریس تو نہیں تھا معاملہ اور یہ عام طور بھی کرتے ہیں لوگ خاص طور پر پورا اللہ معاف کرے ہیں لوگوں کو تنگ بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد جب ان سے پوچھا رہے کہتے ہیں we were just joking ہم تو مزاق کر رہے تھے یہ تو مزاق ہے قل اب اللہ وآیاتی ورسولیکنتم تستازیون یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ اور اس کے رسولی تمہیں مزاق کرنے کے لئے لا تعتذرو تم بہانے نہ مناؤ قد کفر تم بعد ایمانکم تم نے اپنے ایمان کے بعد آپ کفر کیا تم نے کفر کا ارتکاب کیا اچھا یہاں پہ میں آپ سب کو یہ بھی تھوڑی سی تنبیہ کر دوں ہمارے ہاں بعض اوقات لطیفے سنائی جاتے ہیں مزاق کیے جاتے ہیں اور ان لطیفوں کے اندر بعض اوقات ہم اسلام کو بھی انبول کر دیتے ہیں جہنم کے بارے میں لطیفے جنت کے بارے میں بھی لطیفے ہوتے ہیں تو ایسے مزاق نہیں کرنے چاہیں اگرچہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کافر ہو جاتا بندہ کیونکہ ایسے یہ تو فتوہ کوئی عالم ہی دے سکتا ہے لیکن بارل میں بتاؤں گا کہ نا یہ جو طریقہ ہے نا اسلام کو اس میں انبول کر دیتے ہیں کیونکہ اللہ نے کہا نا کیا تمہیں اللہ اور اس کی رسول ہی ملے مزاق کرنے کے لئے تو کچھ لیمٹس ہمیں ہمیشہ ٹیک کرنی چاہیے ہیں سیٹ کرنی چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں عام طور پر بہت اوپنلی لوگ مزاق کرتے ہیں لطیفے بنائے ہیں کہ جی وہ ایک پاکستانیوں پر بڑے لطیفے بنائے ہیں کہتے ہیں جی وہ جہنم کے اندر وہ جناب درجات تھے تو سارے انہوں نے جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ فریشتہ کھڑا ہوا تھا جو بھی بندہ باہر نکلتا اس کو اندر کر دیتے ہیں تو ایک جڑے کے اوپر ایک جگہ پہ جو ہے نا وہ کوئی فریشتہ نہیں تھا تو انہوں نے بجھے یہاں پہ کون نہیں ہے کیوں نہیں ہے کہتے ہیں جی پاکستانی ہے کہتے ہیں پاکستانی کیسے کہتے ہیں ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں خود یہاں پہ فریشتہ کی زورت ہی نہیں اللہ ماف کرے تو اس طرح کی جو لطیفے ہیں نا یہ لطیفے نہیں بنانے چاہیے تو اس طرح نا علماء نے کہا بعض وقت کفر تک پہنچ جاتی ہے بات تو ان چیزوں کو خاص طور پر دین کی باتوں کو پوسٹ بھی ہوتی ہیں میمز بھی ہوتی ہیں تو ان چیزوں کو ایمان کے بعد خاص طور پر جہاں پر دین اور اسلام ان چیزوں کو ایکسکلوڈ کریں اللہ کہتے ہیں نا تم بہانے بناو نا تم عذر بناو نا ایکسکیوزز نہ دو تم نے کفر کیا ہے ایمان کے بعد اگر ہم ماف کر دیں تم میں سے گروہ کو تو دوسرے گروہ کو ہم ضرور عذاب دیں گے اگر کچھ گروہ اگر کچھ لوگ بچ بھی گئے ان میں سے ان کو دنیا میں عذاب نہ ملا تو باقیوں کو دوسروں کو اللہ تعالیٰ ضرور پکڑے گا کیونکہ یہ مجرم قوم المنافقون والمنافقات بعضہم من بعد منافق مرد اور منافق عورتیں ہیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں یا امرون بالمنکری وانہونا عن المعروف یعنی بعضہم من بعد یعنی وہ ایک جیسے ہیں آپس میں ایک جیسے ہیں یا امرون بالمنکری وانہونا عن المعروف وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں وَيُقْبِضُونَ عَيْدِيَهُمْ اور اپنے ہاتھوں کو خرچ کرنے سے روکتے ہیں نَسُوا اللَّهَ وَالْفَنَسِيَهُمْ وہ بھول گئے اللہ کو تو اللہ بھی ان کو بھول گیا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمْ الْفَاسِقُونَ بے شک منافق ہی نافرمان وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتَ اللہ نے وعدہ کیا منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے وَالْكُفَّارَ اور کافروں سے کس چیز کا وعدہ کیا جہنم کی آگ کا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہ کافی ہے جہنم ان کے لئے کافی ہے اور اللہ کی لانت ہے ان کے اوپر وَلَهُمْ عَدَابٌ مُقِينَ اور یہ ہمیشہ کے ہمیشہ عذاب میں رہیں گے یعنی دائمی عذاب میں رہیں گے اے منافقوں تمہارا حال ویسے ہی ہے ان جیسے لوگوں کا ہے جو تم سے پہلے گزریں وہ قوت پر تم سے بہت زیادہ تھے اور اللہ نے ان کو مال اور اولاد بھی بہت زیادہ دی اس میں بہت زیادہ تھے تم سے فَسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ اب اللہ تعالی نے پچھلی قوموں کا مثال دی کہ تم بڑے فخر کرتے پھرتے ہو تم بڑے بنتے پھرتے ہو تم سے پہلی اللہ نے بڑی بڑی قوموں کو تباہ کیے وہ تم سے زیادہ مال میں بہت تاکن کی طاقت ان کے مال اور اولاد تم سے بہت زیادہ تھے فَسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ پھر انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا اپنے کرتوتوں کا فَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ پس تم نے بھی فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا قَبَسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ جس طریکہ سے پہلے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا وَخُسْتُمْ كَلَّذِي خَادُوا اور تم بھی فضول بحثوں میں پڑھ گئے جن بحثوں میں وہ پڑھے تھے اولائکہ بطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ یہی وہ لوگ ہیں ضائع ہوگئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں وَأُولَائِكُمْ الْخَاسِرُونَ اور یہی نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں اَلَمْ يَعْتِهِمْ نَبَعُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کیا ان کے پاس خبر نہیں ہے اب کن لوگوں کی اللہ نے بات کی جو ان سے پہلے تھے قَوْمِ نُوح وَعَادْ وَثَمُود وَقَوْمِ عِبْرَاهِيمِ وَأَصْحَابِ مَدْيَن وَأَصْحَابِ مَدْيَن وَالْمُؤْتَفِقَات اور دوسری الٹائی ہوئی بستیاں اور دیگر بستیاں جن کو اللہ نے تباہ کر دیا کہ ان کے پاس ان کی خبریں نہیں پہنچیں قرآن مجید میں موجود ہیں پڑھتے بھی عَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَات آئے ان کے پاس ان کے رسول نشانیہ لے کے واضح نشانیہ لے کے فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَضْلِمَهُمْ پس اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا اللہ ان پر ظلم نہیں کرتے اللہ کو زیب ہی نہیں دیتا کہ اللہ کسی پر ظلم کرے وَلَكِنْ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَضْلِمُون لیکن ان اپنی جانوں پر خود ظلم کیا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں یہ دوستیں ساتھی ہیں وَالْمُؤْمِنُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وہ حکم دیتے ہیں نیکی کا اور برائی سے روکتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَ نماز قائم کرتے ہیں زکاة عدا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بانتے ہیں اُولَئِكَ سَيْرْحَمُهُمُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ وَالْحَكِيمُ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ انقریب رحمت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ بہت غالب اور حکمت پالے وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْنَحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْل اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں سے اور مومن وردوں سے وعدہ کی ہے کسی اس کا؟ ایسے باغات کا جن کے نیشے سے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور امدہ اور پاکیزہ گھروں کا اللہ نے وعدہ کی ہے کس چگہ پہ جنت ہیں؟ فِي جَنَّاتِ عَدْل ایسی جنت میں جو ہمیشہ ہمیشہ کے رہنے والی جنت ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَر اور سب سے بڑی اللہ کی نعمت جنت میں کیا ہوگی؟ سب سے بڑی نعمت قرآن مجید کی روح سے اور اس وقت انسان کو احساس ہوگا کہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت کیا؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہو جائیں گے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کٹھا کریں گے اور ان سے پوچھیں کہ بتاؤ کوئی ایسی چیز کوئی ایسی نعمت جو تم چاہتے ہو تمہیں نہ ملی ہو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سب کچھ مل گیا کہتے پھر سوچو ہو سکتا کوئی نہ کوئی کہتے سب کچھ مل گیا یہاں تک کہ اللہ نے اپنا دیدار بھی فرما دیا اپنا دیدار بھی کروا دیا وہ بھی مل گیا سب کچھ مل گیا جنتی اہل جنت جو ہیں وہ اللہ کو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیں گے اللہ اپنے آپ کو دکھائیں گے ان کو یہ اس سے بڑا کوئی نام یہ بھی نام مل گیا اس کے علاوہ کچھ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے اللہ کہتے ہیں ایک چیز ہے اور وہ یہ ہے اور وہ میری آخری اور سب سے بڑی نعمت ہے اور وہ یہ ہے کہ آج کے بعد میں تم سے راضی ہو گیا اور میں تم سے کبھی بھی نراز نہیں ہوں گا تو یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرٌ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں گے اور یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہوگی ذالکہ ہوا الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے کر رہے یا ایوہا نبی و اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہیدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ آپ جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ وَقْلُبْ عَلَيْهِمْ اور ان پر سختی کیجئے آپ سختوں ہیں ان کے پر وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ ان کا ٹھیکانہ جاننم ہے اب اس المصیر رکتنا ہی براد کانا يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ وَا قَالُوا وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ان نے فلاں بات اللہ نہیں کی مسلمانوں کو لڑواتے تھے مسلمانوں کے بارے میں بری بات کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری باتیں کرتے تھے کوئی مسلمان بات سن لیتا تو مسلمان اللہ کی رسول کو بتا دیتا شکایت لگاتا ہے کہ اللہ کی رسول اس نے فلافنا باتیں کی ہیں اللہ کی رسول اس کو بلاتے ہیں ہاں بھی تم نے یہ بات کی ہے کہتے ہیں قسم غنی نہیں ہم نے نہیں کہی ایک چل میں ایسا ہوا ایک صحابی نے بات کی یہ منافق خاص طور پر عبداللہ بن نبعی منافق کو جو سبدار تھا اس نے اللہ کی رسول سرسم کی شان میں توہیم کی بتمیزی کی قرآن نے اس کا ذکر بھی کیا گیا ہم پڑھیں گے بتمیزی کی اس نے ایک صحابی نے سنی بات اس نے جا کے اللہ کی رسول کو شکایت لگا دیا اللہ کی رسول ایسی بتمیزی کر رہا تھا اللہ کی رسول نے اسے بلایا اس نے کہا تو نئی بات کی اس نے کہا میں نے نہیں کی قسم کھائے اللہ کی رسول نے کہا پھر ٹھیک ہے شاید تمہیں گلتی لگی ہوگی تو صحابی نے کہا نہیں اللہ کی رسول میں نے صحیح کہا میں نے سنے خود اپنے کہا اللہ کی رسول خاموش ہو گئے تو انہوں نے فیل ہوا کہ اللہ کی رسول نے میری بات کو نہیں قبول کیا ان کو مانا نہیں ہے میری بات کو بڑے ڈپریسٹ ہو گئے صحابی تو بعد میں اللہ تعالی نے یہ آیت نازل گئی تو اللہ کی رسول کو بتا چل گئے کہ واقعی وہ جھوٹا تھا اور یہ بات سے اللہ نے کہا یقیناً انہیں کفریہ کلمہ کا ہے اور اپنے اسلام کے بعد انہیں کفر کیا اور انہیں ارادہ کیا ہے اس چیز کا جنا ان کو مل سکا یہ سلہ دیا انہیں اس کا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا پس وہ اگر توبہ کر لیں تو یہ ان کے لئے بہتر ہوگا اگر وہ پھر جائیں تو اللہ تعالی ان کو بہت دردناک عذاب دے گا اور زمین میں پھر ان کے لئے کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا ان میں کچھ ایسے منافق نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی ہمیں مال اتا کرے تو ہم بہت صدقہ کریں گے جس طرح انسان عام طور پر کہتے ہیں اللہ میں بھی مال اتا کر ہم بھی صدقہ کریں اللہ کہتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں ہم بہت نیک ہو جائیں گے جب اللہ ان کو مال اتا کر دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں بخل کرنا شروع کر دیتے ہیں کنجوسی شروع کر دیتے ہیں اور پھر اعراس کرنے والے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں ہم نیک ہو جائیں گے نیکی کی طرف نہیں آتے برائیوں کی طرف رہتے ہیں جو بندہ یہ وعدہ کرے نا اللہ سے کہ اللہ مجھے یہ دے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات میں پڑھا تھا جو بندہ اللہ سے کوئی نعمت مانگے اور پھر اس کے بعد اپنی ایکسپیکٹیشن کو اللہ کی ایکسپیکٹیشن کو پورا نہ کریں تو ایسے بندے کو اللہ سزا دیتے ہیں بڑی سخت اور اس کی ایک سزا کی صورت ہوتی ہے اللہ اس کے دل میں نفاق ڈال لیتا ہے اس کے دل میں منافقت آ جاتی ہے اللہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ بات کی جب اللہ سے وعدہ کیا اور اللہ نے مال دے دیا اب ان کو چاہیے تھا وہ خرچ کرتے ہیں نیک ہو جاتے ہیں انہوں نے کیا کیا بات نہیں مانی تو اللہ نے ان کو سزا کیا دی اللہ نے ان کے دلوں میں منافقت بھر دی فَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِ اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دی اِلَا يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ کس دن تک جس دن وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے کیا مد تک بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَوَعْدُوهُ کس ورہ سے کیونکہ اللہ کے ساتھ کیئے وعبادے کو انہوں نے توڑا وَبِمَا كَانُوا يَقْذِبُونَ اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اَلَمْ يَعْلَمُوا کیا بُنَهِ جَانْتَهِ اَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرْرَهُمْ وَنَجْبَاهُمْ کہ اللہ تعالیٰ کو خوب پتا ہے ان کے دلوں کے راز اور اس طرح سے وہ چیزیں جو وہ خوص سرگوشی ہیں کرتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں غیب کو پس وہ مذاق کرتے ہیں اس سے سخیر اللہ منہم اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کا بدلہ ان کو ضرور دے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے بہت در تناک عذاب استغفر لہم او لا تستغفر لہم آپ بخشش مانگیں ان کے لئے یا نہ ان کے لئے بخشش مانگیں انتا استغفر لہم سبعین مرتا اگر آپ ان کے لئے ستر دفع بھی اللہ سے معافی مانگیں گے فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ اللہ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ تعالیٰ فاسِق قوم کو ہدایت نہیں دیتے تو اس کے پیچھے اس آیت کا بیگراؤنڈ یہ ہے کہ عبداللہ بن عبی جو منافقوں کا سردار تھا اس کی جب موت ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی موت ہو گئی ان کے بیٹے جو تھے وہ مسلمان ہو گئے عبداللہ بن عبی کا جو بیٹے تھے وہ مسلمان صحابی تھے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے گزارش کی اللہ کے رسول میرا باپ بہت خویس آدمی تھا اس نے بڑی آپ کے ساتھ زیادتی ہیں بھی کی بڑی تکلیفیں بھی آپ کو پہنچائیں آپ کو پتہ ہے واقعی عفقہ صورت النور میں ہم پڑھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پاک باز بیوی کے اوپر تحمتیں لگوائیں بڑی گندگرہ ان کی ہیں تو اللہ کے رسول آپ ایسا کریں بہرحال میرا باپ تھا تو میری ریکویس آپ سے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں گزارش یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی کمیز مجھے دے دیں جو آپ کمیز پہنتے ہیں میں اس کمیز کو چاہتا ہوں کہ اس کمیز پر دفن کیا جائے ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے عذاب بڑا زلکہ کر دیں باپ کی محبت ہوتی ہے ان سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اپنی کمیز اتاری اور اس کو دے دی اچھا اب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک اور گزارش ہے گزارش یہ ہے کہ آپ ایسا کریں اس کا جنازہ بھی پڑھ دیں منافق تھا نا بظاہر مسلمان تھا اسے ہی بھی پتا چلا کہ ایک بندہ منافق بھی ہو اگر منافق ہے اگر مو سے وہ اسلام کا کلمہ کہہ رہا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ اسلام کی طرح ہی ٹریٹ کرنا ہے اور اگر ایک بندہ کافر ہے ہمیں پہلے بات کر چکے ہیں مو سے بے شک اس کے دل میں اسلام ہی کیوں نہ ہو اگر وہ کہتا نہیں میں مسلمان نہیں ہوں تو ہمیں اس کو اس کی طریقے سے ہی ٹریٹ کرنا ہے جس طریقے سے وہ مو سے کہتا ہے بارل اللہ کے رسول نے کہا چلو میں نماز جنازہ بھی پڑھ دیتا ہوں اس کے لئے دعا کرتا ہوں اب ہوا یہ کہ جب آپ نماز جنازہ کے لئے گئے تو حضرت عمر بن خطاب کو بڑی غیرت آئی انہوں نے آپ کو بقیتہ پکڑ لیا اور روک لیا آپ کا رستے میں آگیا اللہ کے رسول میں آپ کو نہیں پڑھنے دوں گا آپ کیسے اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یہ تو اتنا خبیص آدمی تھا تو آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں اور حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ مجھے اس دن اپنی جرت پہرانی ہوئی کہ میں نے کتنی بڑی بات کی ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رہا ہوں کہتے ہیں مجھے بہت ڈر آیا بعد میں کہ میں نے کیا عرکت کر دی بارل اس وقت غصے میں تھے جلال میں تھے تو ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو مجھے اختیار دیا گیا ہے اللہ کہتے ہیں ان تستغفر لہم اولا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مراتا تم چاہے اس کے لئے مغفرت مانگو یا نہ مانگو یا تم ستر دفعہ بھی مانگ لو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اللہ نے چوئیس دی ہے یہاں پہ تو میں پڑھوں گا بے شک اللہ معاف کرے اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے رسول اللہ کے رسول نے اس کے لئے نماز جنازہ پڑھ دی جب نماز جنازہ پڑھ دی پھر اگلی آیت ناظر ہوئی جس میں اللہ نے کہا کہ آئندر سے آپ نے یہ کام نہیں کرنا فریح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکریہو ایجاہدو بی اموالہم وانفسہم آگے آئیت آئے گی جس میں اللہ نے منع کر دیں گے اللہ کہتے ہیں پیچھے رہ جانے والے جو منافقین ہیں وہ اپنے بیٹھے رہنے پر بہت خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وکریہو ایجاہدو بی اموالہم وانفسہم اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ اپنی مالوں کے ساتھ جہاد کرے اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرے فیضی اللہ اللہ کی رام ہے وقالوا لا تنفیرو فی الحر اور وہ کہتے ہیں تم نہ گرمی میں نکلو گرمی ہے بھا ریسٹ کرو کیا کرنا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے بھی بہت زیادہ گرم ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے ستر گرم زیادہ ہے اور وہ ایک ایک گناہ جو ہے وہ دنیا کی آگ جیسی ہے سبحان اللہ اتنی گرم ہے لو کانو یفقہون حائے کاش وہ سمجھتے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْقُوا قَثِيرًا ان کو چاہیے کہ وہ کم ہنسا کریں اور زیادہ رویا کریں جزاء بما کانو یکسیبون یہ بدلہ ہے ان کے برے عمال کا فَإِرْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِبًا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاللَّهِ لَوْا أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُوا لَضْحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَئِتُمْ قَثِيرًا کہ اے لوگو اگر جنرلی اللہ کے رسول نے ساروں سے کہا کہ اگر تمہیں پتا چل جائے جو مجھے پتا ہے جو میں نے چیزیں اپنی آنگوں سے دیکھئی ہے مراج کی رات پر یہ جو اللہ نے مجھے آسمان و زمین کی چیزیں دکھائی ہیں خاص طور پر عذاب ویرہ کے حوالے سے اگر تم وہ دیکھ لو نا تو تم بہت کم ہنسہ کرو اور بہت زیادہ رویا کرو اگر تمہیں وہ چیزیں نظر آجیں فَإِرَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَا طَائِفَ اسی لئے آپ دیکھیں ہمارے دین میں بہت زیادہ ہنسنے کو اور انجائیمنٹ کو پسند نہیں کیا حرام نہیں ہے آپ ہنس بھی سکتے ہیں ضرور ہنسیں انجائی کریں لیکن بہت زیادہ ہنسنا آپ سرسل میں فرمائیں لا تکسی ردے کا بہت زیادہ ہنسہ نہ کرو زیادہ ہنسنے سے کیا ہوتا ہے دل مردہ ہو جاتے ہیں کیونکہ جو بندہ بہت زیادہ ہنستا ہے اس کی زندگی کے اندر آہستہ آہستہ سیریس نس کام ہو جاتی ہے پھر اس کا مزاج بن جاتا ہے وہ سیریس ترین معاملات میں مزاج کرتا ہے شغل لگاتا ہے جیسے میں نے کہا ہوتا ہے لطیفے پھر وہ دین کے اندر بھی جا کے شغل ہی باتیں کرتا ہے انسان کی زندگی میں سرٹن نیول اف سیریس نس ہونی چاہیے فَإِرْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَسْ پس اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے بعد یہ منافق گروہ آپ کے پاس واپس آئے فَسْتَعْدَنُوا قَلِي الْخُرُوجِ اگر آپ جہاد سے واپس آئے ہیں اور یہ آپ کے پاس آجائیں جہاد پر نہیں گئے اور کہیں فَسْتَعْدَنُوا قَلِي الْخُرُوجِ آپ سے اجازت مانگیں کہ آئندہ سے ہم آپ کے ساتھ جہاد پرنائیں گے اس بار تو نہیں جائیں ہم اجازت دے دیں ہم آئندہ سے آپ کے ساتھ لڑنے جائیں گے فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَّ عَبَدَاتُو ان سے کہہ دیجئے کہ آئندہ سے تم میرے ساتھ کبھی بھی جہاد پرنی جاؤ گے اب دیکھیں اللہ تنہ نراض ہو رہے ہیں اس بات پر نا اللہ کو غیرت ہے اللہ کی غیرت وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوَا اور تم کبھی بھی میرے ساتھ مل کے میرے دشمنوں سے لڑو گے نہیں میں تمہیں نہیں اجازت دوں گا کہ تم آئندہ سے میرے ساتھ جہاد کے لیے نکلو اِنَّكُمْ نَضِيْتُمْ بِالْقُعُودِ اَوَّلَ مَرَّةِ کیونکہ تم اس سے پہلے شروع میں تم نے بیٹھنے کو پسند کیا فَقُعُدُوا مَعَلْخَالِفِينَ ان میں سے کسی کے اوپر بھی آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھنا کبھی بھی اس کے بعد اب سے اور کبھی بھی آپ نے ان میں سے کسی کی قبر پر کھڑے ہوکے اس کے لیے دعا نہیں کرنی اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِكُمْ انہوں نے انکار کیا اللہ اور اس کے رسول کا وَمَا تُوَهُمْ كَافَاسِقُونَ اور یہ اس حالت میں مرے کہ وہ فاسق تھے نافرمان تھے تو اس سے بتا چل گیا کہ یہاں پہ اللہ نے منع کر دیئے پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی وَلَا تُعْجِبْكَ عَمُوَالِهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ اور نہ خوش لگے نہ اچھا لگے آپ کو ان کے مال اور ان کے اولاد اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُنْيَا اللہ چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالی ان کو عذاب دے دنیا میں وَتَزْحَقَ أَنفُسُمْ بَمْقَافِرُونَ ان کی جانیں نکلیں اس حالت میں کہ وہ کافروں وَإِذَا عُنْزِرَتْ صُورَةٌ اَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ جب اتاری جاتی ہے کوئی صورت کہ تم ایمان لے کے آو اللہ پر وَجَاهِدُوا مَعَا رَسُولِهِ وَا اس کے رسول کے ساتھ مل کے جہاد کرو اِسْتَعْذَنَكَ أُلُوطَوْلِ مِنْهُمْ جو دنیا کے اندر جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ آپ سے اجازتیں مانگتے ہیں خاص طور پر جن کے پاس بہت زیادہ مال ہونا ان کی عام طور پر کوشش ہی ہوتی ہے کس طرح سے چھڑکارا مل جائے کیوں؟ ان کے پاس وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُمْ مَعَالْقَائِدِينَ انہوں کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیں ہمیں پیچھے رہنے دیشئے اجازتیں مانگتے ہیں انہوں نے پسند کیا اس بات کو کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہے اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیچھے رہنے والے جہاد سے یہ اصل میں عورتیں عورتوں کا اللہ نے اجازت دی کے آپ پیچھے بیٹھیں تو جو بندہ جان بوچ کے بیٹھتا ہے وہ ایسے یہ کہ وہ عورتوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے وَطُبِعَلَا قُلُوبِهِمْ اور ان کے دنوں پر مہر لگا دی کہ فَحُمْ لَا افْقَوْنُ وہ نہیں سمجھتے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَالَّذِينَ آبَنُوا مَعَوْا اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے ساتھ جاہدوا بھی اموالیم وانفوسیم وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ وَأُلَائِكَ لَهُمْ الْخَيْرَاتِ اور یہ لوگ ان کے لیے بلائیاں ہیں جو لوگ جہاد کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے بلائیاں ہیں خیر ہے وَأُلَائِكَ وَالْمُفْلِحُونَ اور یہی کامیاب اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّا دِنْ تَجْرِی اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہے ایسے باغات تجری من تحت الانحار خالدین فیہا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ اچھا یہ منافق تھے اسی طریقے سے کچھ بددو لوگ بھی تھی وہ بھی یہ حرکت تھے وہ بھی اجازتیں مانگتے تھے ان کو دیکھے دیکھے کہ اور بھی لوگوں نے مانگنا شروع کر دیں وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْآرَابِ دِحَاتیوں میں سے کچھ لوگ بھی بہانہ کرنے آگے انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اجازت دے دیں ہمیں بھی پیچھے رہنے دیجئے وَقَادَ الْلَّذِينَ قَذَبُ اللَّهُ اور بیٹھ کے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جھوڑ بولا انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سَيُصِبُ اللَّذِينَ قَفَرُ وہ جلد پہنچے گا ان کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا منہم ان میں سے عذاب العلیم بہت درناک عذاب تو جو لوگ بیٹھے رہے اور جنہوں نے کفر کیا ان کو قریب اللہ کہتے ہیں بہت جلد ان کو عذاب پہنچے گا اللہ کہتے ہیں ضعیف لوگ جو کمزور ہیں ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ رہ جاتے ہیں اور اس طرح بیمار لوگ ان کی ایکسپشن ان کو ایکسکیوز ہے ان کے پاس وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَرِدُونَ مَا يُنفِقُونَ اور وہ لوگ جن کو میسر نہیں کہ وہ خرچ کریں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کچھ بیچارے جن کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ وہ جہاد کے لیے کیونکہ ظاہر ہے جہاد کے لیے جب آپ نے جانا ہے اپنی سواری اپنے خود انتظام کرنے اپنے ویپنز خود کرنے سارا کچھ اپنا انتظامات کرنے تو کچھ لوگ بیچارے اتنے غریب تھے کہ وہ یہ بھی نہیں فورڈ کر سواری بھی فورڈ نہیں کر سکتے تھے تو ہاں اللہ طرح کہتے ہیں ایسے بندوں کے پاس اگر وہ نہیں جاتے تو ان کے پاس ایکسکیوز ہے ان کے پر کوئی گناہ نہیں اِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی چاہیں مَا عَلَى الْمُحْسِرِينَ مِنْ سَبِيلِ ایسے نیک لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے اس طرح سے ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس جنون ایکسکیوز ہوتا ہے مثال کے طور پر جیسے جنگِ بدر میں حضرتِ عثمان بن افان تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو تھی وہ بیمار تھیں بہت زیادہ بیمار تھیں ان کی بعد میں ڈیتھ بھی ہوگی تو حضرتِ عثمان بن افان کو وہ جہاد پر آنا چاہتے تھے جنگِ بدر میں شریک ہونا چاہتے تھے تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ آپ ایسے کریں آپ نہ بھی شریک ہوں تو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے نا اور ان نے کہا کہ آپ کو اتنا ہی عجر ملے گا جتنا باقیوں کو جو جہاد میں شریک ہوئے ہیں تو ایسے لوگ جن کے پاس ویالیڈ ایکسکیوز ہو بیمار ہو یا ان کے پاس شریک ہوں جن کے پاس تو ایسے لوگوں کے پر کوئی گناہ نہیں اللہ تعالی بخشنے والے رحم کرنے والے واللہ غفور ورحیم وَلَا عَلَى الَّذِينَ اِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِرَهُمْ اور نہ ہی ان پر کوئی گناہ ہے وہ لوگ جو آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ آپ ان کو سواری دیں کچھ لوگ ایسے تھے اللہ کے رسول ہم جہاد کے لیے جاتے ہیں آپ سے ہمیں کوئی سواری مل سکتی ہے ہمارے پاس سواری نہیں قُلْتَ لَا عَرِضُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيِ اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ میرے پاس تمہاں لیے کوئی سواری نہیں ہے تو اس کا رییکشن ان کا رسپونس کیا ہوتا ہے کہ وہ واپس پلٹتے ہیں اس حالت میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہرے ہوتے ہیں ہائے کاش ہمیں موقع ملتا جہاد کے لیے ہم نہیں جا سکتے اللہ کے رسول نے کہا میرے پاس کوئی مینز نہیں ہے میں تمہیں مدد کروں تمہاری اور تمہیں وہ مینز دے دوں کہ تم بھی جا کے جہاد کرو یعنی وہ ڈسپریٹ ہیں جہاد میں جانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے بندے جن کے دل کیونکہ اللہ کو بتا دل کے حالات کیسے ہیں تو ایسے لوگوں پر جو جاتے ہیں جہاد کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس مینز نہیں ہے ٹرائول کرنے کے اور وہ آنکھوں سے ان کے آنسو نکل آتے ہیں جب ان کو پھیرا جاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں الزام تو ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت دیتے ہیں وہم اغنیہ اور ان کے پاس خوب مال و دولت موجود ہے غنی ہیں وہ پسند کرتے ہیں یا انہوں نے پسند کیا کہ وہ بیٹھے رہیں کہ ان کے ساتھ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے بیٹھے ہیں پیچھے رہنے والی عورتیں ان کے ساتھ بیٹھیں اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر وہ نہیں جانتے تو یہاں پہ ہمارا اسپارہ ختم ہو گئے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے محفوظ رکھے خاص طور پر ان آیات میں منافقین کی بہت زیادہ مزمد ہے اور ہمارے ہاں بھی اللہ معاف کرے یہ جو بیماری ہیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سبکی دلوں کو سعاف کریم انفاق سے اقول قولي هذا واستغفر اللہ لي ولكم فاستغفروا انہو والغفور الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ